موسیقی السلام علیکم تمام سننے والوں کو ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدید اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے بڑھتے ہیں پہلے واقعی کی طرف اور آج کا واقعہ جو میں اب تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں جو پہلا واقعہ ہماری ایک بہن ہے کراچی سے ان کا تعلق ہے عائشہ نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا ہماری بہن عائشہ کہتی ہے کہ تمام سننے والوں کے لیے یہ بہت ہی بڑی نصیحت ہے اور سننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ واقعی جب بھی گھر لیں لیندین کریں کہیں شفٹ ہو یا اپنا گھر خریدیں یا رینڈ پر جائے پہلے تحقیق کر لیں کسی سائبل شخص کو ضرور لے جائے تھوڑا چیک کروالیں کیونکہ بعد میں آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے کوئی نقصان ہو چانی یا مالی احتیاد ہمیشہ پشتاوے سے بہتر ہے عائشہ کہتی ہے کہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ پیش آیا تھا جس کا نام زینب ہے اور یہ تب کی بات ہے جب اس کی عمر محض ٹیٹ سال تھی ہم نے رینڈ پر ایک گھر لیا تھا اور گھر لیتے ہی ہم فوری طور پر اس میں شفٹ بھی ہو گئے بینہ کوئی چیک کروائے کوئی تحقیق کیے کسی سے معلومات حاصل کرنے کی بجائے ہم نے فوری طور پر شفٹ ہونا مناسب سمجھا اور شفٹ ہو جانے کے بعد دوسرے ہی دن میری سب سے چھوٹی بہن جس کی عمر صرف ڈیٹھ سال تھی اسے اچانک سے بخار ہو گیا اور بخار اتنا شدید ہوا کہ کسی بھی ڈاکٹر سے اسے آرام ہی نہیں آرہا تھا پہلے دن اسے بخار ہوا تمام گھر والے والے دن بالخصوص کافی پریشان ہوئے سائنس کی یہ آنکھ ہے جو ہمیشہ بند رہتی ہے وہ تو جسمانی طور پر علاج کرتے ہیں انہوں نے جسم کے مطابق دوائییں دی کیونکہ اگلے ہی دن میری بہن کو ڈائریا اور وومیٹنگ سٹارٹ ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ عام طور پر جس طرح انسان کو موسم کے حساب سے بیماری ہو جاتی ہے بخار ہو جاتا ہے اور مختلف لوگ الگ الگ رائے دینے لگے کہ بچی کو سوکھے کی بیماری ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی الگ الگ باتیں تھی ڈاکٹر کی بھی وہ آنکھ بند تھی جو روحانیت وہ دیکھ نہیں سکتے انہوں نے میڈیکل طور پر دوائییں دی لیکن ہماری بہن کو کسی قسم کا آرام نہیں آیا میرے والدین اپنی آنکھوں میں آسو لیے تمام آسپٹلز کی چکری کٹنے لگے کبھی کہاں جاتے کبھی کہاں لیکن میری بہن کو کہیں سے بھی آرام نہیں آیا اور وہ بہت چھوٹی بھی تھی اور اتنے چھوٹے بچے کی جسم میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اتنی تکلیف پرداش کر سکے والدین کافی پریشان تھے اب اس گھر میں ہم نئے نئے شفٹ کی ہوئے تھے اسی کشم کشم ہے ایک ہمارے کوئی قریبی شخص تھے جنہوں نے میرے والد محترم کو بتایا کہ آپ اس بچی کا روحانی علاج کروا کے دیکھیں اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا انہوں نے کسی سائب علم شخص کا نام بتایا اور کہا کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور آرام ملے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے شفاہ ملے گی میں شک اللہ تعالیٰ شفاہ دینے والے ہیں آپ چلے جائیں اس بزرگ کے پاس ایک بار میرے والد محترم میری والدہ میری چھوٹی بہن زینب کو لے کے جا رہے تھے دونوں نے کہا کہ بیٹا دروازہ بند کر دینا اور کھولنا مت تم لوگ گھر میں راؤ ہم چلدی سے آ جاتے ہیں میری بہن کو لے کے علاج کے غر سے وہ تو چلے گئے گھر میں ہم اکیلے تھے ہم تین بہنیں جاگ رہی تھی آپس میں گپشپ کر رہی تھی میرا بھائی سو رہا تھا ہم تینوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ جو میری سب سے بڑی آپ ہی ہیں وہ گزرتے ہوئے سیدھے کچن کی طرف گئی اور ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بڑی آپی جو ہے وہ کچن کی طرف گئی ہیں ہم وہیں گپشپ میں مصروف تھی کہ کافی دیر گزر جانے کے بعد ہمیں تجسس ہوا کہ آپی واپس کچن سے لوٹی نہیں ہے جبکہ اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے اور کچن سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی اور کافی دیر گزر جانے کے بعد آپی دوسرے کمرے سے نکلیں جو کہ ہمارے لیے شوکنگ تھا کافی حیران کن بات تھی آپی قوم تاجب خیص نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپی آپ یہاں سے نکلی ہیں جبکہ آپ تو کچن گئی تھی تو آپی نے کہا کہ نہیں میں تو اس کمرے سے واپس آئی ہوں ابھی اور کچن تو میں نہیں گئی خیر وہ وقت بھی گزر گیا ہمارے گھر میں ایک کالی بلی آیا کرتی تھی جس کی ایک آنکھ خراب تھی اور وہ بلی ہمارے گھر میں چاروں طرف گھومتی رہتی اب نہ جانے وہ بلی ہی تھی یا کوئی مخلوق ایک بلی کے روپ میں آپی والی بات کو در گزر کر دیا اور اب وقت گزرنے لگا خیر اس وقت والدین جو گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس لوڑے انہوں نے بتایا کہ ہماری چھوٹی بہن کا علاج ہوگا اور وہ علاج روحانی ہوگا اس صاحب علم شخص نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پر اثرات ہے اور کسی چیز نے اسے جکڑ لیا ہے کوئی غیر مرائی اسی مخلوق ہے جس نے اسے جکڑ لیا ہے اور ویسے بھی جب میری بہن گھر سے باہر جاتی تو بلکل ٹھیک ہوتی اور جیسے وہ گھر میں آتی واپس اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی اب اسی طرح میری چھوٹی بہن کا علاج چلتا رہا یعنی روحانی علاج والدین اسے روز لے جاتے اور روز واپس لے آتے ایک بار کیا ہوا کہ والدین اسی طرح معمول کے مطابق گئے ہوئے تھے مجھ سے چھوٹی بہن جس کا نام رابی ہے اس نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب پرسرار عورت جو بلکل گوڑا بنتے ہوئے یوں زمین سے پرولنگ کرتے ہوئے آگے تک آ رہی ہے اس کے بعد دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے اور آدمی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس کے بعد دوبارہ وہ بچہ بنتی ہے پھر ایک عورت بن کے واپس سامنے کھڑی ہو جاتی ہے یہ بیانک منظر دیکھنے کے بعد میری بہن کافی ڈر گئی تھی آپ یقین کریں کہ اس طرح کا واقعہ اگر کسی کے سامنے ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ عورت بقاعدہ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے مجھے قید کر دیا ہے اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے اگر تم لوگوں نے میرا گھر خالی نہ کیا تو تمہاری چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور لے جانے سے مراد آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتی تھی جانی نقصان اب جو وہ عورت قید کرنے کی بات کر رہی تھی جو شیعتین جنات میں سے تھی وہ قید کرنے کی بات کیوں کہ رہی تھی اور تکلیف کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری گھر میں روز تلاوت قرآن چلتی تھی امروز صورتیں لگاتے امروز اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگاتے تھے جس کی وجہ سے اس سے تکلیف ہوتی کیونکہ شیعتین جنات کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے اسی وجہ سے اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے عذیت دیے اور قید کر دیے تو تم لوگ یہاں سے گھر خالی کرو اور نہ میں نقصان پہنچاؤں گی میری بہن رابیہ مستقل چیخیں ماننے لگی بہت ہی ڈر گئی تھی وہ وہ بہت زیادہ چیخیں ماننے لگی اور تمام گھر والے بھاگتے ہوئے رابیہ کے پاس آئے پریشان ہو گئے تھے تو اس نے والدہ کو روتے ہوئے بتایا جو جو اس نے دیکھا یہ قنودگی میں جو اس مخلوق نے اسے دکھایا اور جو وارننگ اس مخلوق نے دی یہ تمام چیزیں والدہ ان کو بتانے کے بعد والد صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے تھے انہوں نے فوری طور پہ اقتدام شروع کر دیا گھر کو خالی کرنے کا والد صاحب نے باواز بلند اسی گھر میں کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ گھر خالی کر دوں گا تم میرے بچوں کو نقصان مت پہنچانا اور جب میرے والد محترم یہ فرما رہے تھے تو سامنے ایک کالی بلی جس کا ذکر میں نے پہلے شروع میں کیا آپ سے جو بہت بہن اکسی تھی جس کی ایک کانک خراب تھی وہ بلی سامنے آکے بیٹھ گئی اور والد صاحب کی باتیں گویا وہ بلکل غور سے سن رہی ہو ہماری بہن کہتی ہیں کہ ایک دن میں ہم نے وہ گھر خالی کیا بہتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں لیکن ہم نے کیا اور میرے والد صاحب کی ہمت سے ہم نے وہ گھر خالی کیا اور جب تمام سامن کو منتقل کر دیا گیا اور گھر بلکل خالی ہو چکا میرے والد صاحب نے ہم سب کو باہر نکالا اور بارہ وجہ سے پہلے تمام گھر والوں کو باہر اور سامان کو منتقل کر دیا گیا تھا تو والد صاحب دوبارہ اسی کمرے میں گئے اسی جگہ پہ گئے اسی گھر کے اندر اور کہنے لگے باواز بلند کے دیکھو ہم نے تمہارے وعدے کے مطابق گھر کو خالی کر دیا اور جیسے میں نے کہا تھا کہ بارہ بجے سے پہلے کروں گا تو میں کر چکا ہوں میرے بچوں کو نقصان مت پہنچانا اور یہ گھر تمہارا تمہارے حوالے ہم جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہی جب والد صاحب گھر سے باہر نکلے ہماری بہن کہتے ہیں کہ دروازہ اتنی بری طرح سے بند ہوا جیسے غصے میں کسی نے دروازے کو بند کیا جیسے کسی نے اپنے گھر سے نکال دیا یقیناً وہاں جنات کا بھسیرہ تھا اس گھر میں وہ رہتے تھے وہ تین تھے میاں بیوی اور ایک بچہ یعنی جن جنی اور جنات کا بچہ بھی تھا ہماری بہن کہتے ہیں کہ گھر چھوڑنے کے بعد تمام چیزیں نورمل ہو گئی اور ایک اور بعد میں بتاتی چلوں کہ جب میرے والد صاحب نے اس مخلوق کو کہا تھا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے آج ہی جب وہ بلی سامنے آگئی تھی تب ہی گھر میں بلکل خاموشی سی ہو گئی تھی گویا ویرانیہ دور بڑھ گئی ہو بلکل ہر چیز تھم گئی اور جن صاحب علم شخص سے میرے والد محترم علاج کروارے تھے میری بہن کا انہوں نے کہا تھا اس گھر کے بارے میں کہ یہاں ایک مخلوق ہے تو تم البتہ اس گھر کو خالی کر دو پرنا بعد میں ہو سکتا ہے کہ کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور جانی نقصان بھی تو ہم نے بینہ کسی رزق کے گھر کو خالی کر دیا کیونکہ میری بہن نے جو دیکھا جو سنا تھا وہ کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا اب بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک واقعی کی طرف جو ہماری بہن نے لاہور سے ہم سے شیئر کیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب ہمارا گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اور میرے والد صاحب کے دوست نے ہمیں ایک گھر دلوایا تھا رینڈ پر اور وہ کافی کم قیمت میں ملا تھا تو ہم سب نے یہ سوچا کہ شاید کم قیمت کی وجہ ریفرنس ہو کیونکہ دلوانے والے تو والد صاحب کے دوست تھے اور ہم شفٹ ہو گئے شروع میں تو اسی کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دی نہ ہی کوئی واقعات ہوئے سب صحیح تھا لیکن کچھ ہی دنوں بعد ایک واقعہ پیش آیا میرے ساتھ مجھے آج بھی یاد ہے شام کو میرا بھائی باہر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے خود اسے الودہ کیا دروازہ بند کیا اور جب میں اپنے کمرے میں آکا لیٹی ہوں تو میں نے دیکھا کہ سامنے جو فریج تھا میرے کمرے کے باہر میرا بھائی وہاں سے پانی نکال کے پی رہا تھا میں نے آواز دی میں نے کہا رہے بھائی آپ یہاں ابھی تو آپ باہر چلے گئے تھے پانی مجھے بھی دینا تو اس نے ایک منٹ کے لیے پلٹ کے میری طرف دیکھا بلکل خاموشی سے دیکھتے رہے اس کے بعد وہ باہر چلے گئے دوبارہ لیکن وہ میرے والد صاحب کے کمرے میں گئے اور میں نے اس کا پیچھا کیا فوراں میں نکلی اس کے پیچھے تو وہ والد محترم کے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جب میں اس کمرے میں داخل ہوئے اسی کے پیچھے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا بلکل خائب خاموشی اور جب گبرات کے مارے میں نے اپنے بھائی کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کیا ہوا میں تو باہر ہوں تو میں نے کہا بیچو آپ کمرے میں تھے اور پانی پی رہے تھے اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو میں تو باہر ہی ہوں تمہارے سامنے تو میں باہر نکلا تب میں ڈر گئی تھی میں نے اپنی والدہ کو بتایا یہ واقعہ اور میری والدہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی مخلوق ہو تو بہتر یہ کہ تم بالکل خاموش رہو یعنی اگنور کرو انہیں value مت دو یہ مت شو کرو کہ تمہیں پتا چل گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یہی پہ رہتے ہو اور جس طرح ہم نے تین چار مہینے گزارے ہمارا دل جانتا ہے اس کے بعد ہم وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے اپنے واپس گھر میں شفٹ ہو گئے بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف اور یہ جو واقعہ میں تمام سننے والوں سے کوش گزار کرنے جا رہا ہوں کہ واقعہ آفان نے ہم سے شیئر کیا آفان کے کافی واقعہ آپ کی سما تک پہنچا چکا ہوں میں پہلے بھی آفان کہتے ہیں کہ کہ واقعہ میرے چاچو کی فیملی کا ہے میرے چاچو کراچی میں برادری ایریا میں رہا کرتے تھے پرینڈ پر مجھے برادری ایریا کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے اگر آپ تمام سننے والے جانتے ہوں تو یقینا سمجھتے ہوں گے آفان کہتے ہیں کہ میرے چاچو جس مکان میں رینڈ پر رہا کرتے تھے اسی مکان میں جو پہلے فیملی تھی وہاں پر ایک قتل ہوا تھا اسی گھر میں ایک قتل ہوا تھا اسی گھر میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا اور قتل کرنے کے بعد تھٹا جو کہ اندرون سندھ میں وہاں جا کے وہ چھپ گئے تھے وہ دراصل ایک ٹیلر تھے یعنی کپڑے سلائی کا کام کیا کرتے تھے برحل بعد میں انہیں پکڑ لیا کیا تھا ایک دن وہ کپڑے سلائی کا کام کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں کینچی تھی اس نے اپنی بیٹی کو کسی خیر لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے غصے میں تیش میں آ کے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کینچی سے علا کر دیا اس کے بعد وہ اندرون سندھ میں بھاگ گیا جیسے کہ آپ سے عرض کیا تھٹا میں اب اس دوران ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں بلکل ویران اس کا گھر خالی تھا اور جتنے عرصے وہ بند تھا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ چالیس دن تک تقریبا اگر کوئی گھر خالی ہو تو اس گھر میں کوئی نہ کوئی آسے با جاتا ہے جنات بسیرہ کر لیتے ہیں اب اتنے عرصے کرائے پہ نہ چڑھنے کی وجہ سے کیونکہ لوگوں میں یہ خوف و عراض بھی تھا اب چاچو جو ہے انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا انہوں نے آکے یہ گھر کرائے پہ لے لیا جو کہ بہت کم قیمت پر انہیں ملا اور اس گھر میں وہ شفٹ ہو گئے آفان کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے چاچو سے ملنے کیلئے اس گھر میں جائے کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ بہت ویرانیت سی جسے گھر کاٹنے کو دھوڑ رہا سب جمع ہونے کے باوجود بھی اس گھر میں عجیب سی وحشت تھی آفان کہتے ہیں کہ یہ بات تو واضح تھی کہ اس گھر میں کسی نے بسیرہ کر لیا تھا خود بخود دروازے بند ہو جاتے اور کھل جاتے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا لیکن اسی گھر میں رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے اور دادہ ابو کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی اسی گھر میں اور میری چاچی کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں کوئی کالا سایا اس گھر میں نظر آنے لگا چونکہ اسی گھر میں گھومتا رہتا تھا ہر جگہ پر دراصل اس گھر میں کسی شیعتین جنات نے قبضہ کر لیا تھا جنات کی ٹائپس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے ان کی بھی اقسام ہوتی ہیں یہ جہاں پہ خالی مقام دیکھتے ہیں وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں گزرتے رہتے ہیں چلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اسی لئے ہر گھر پہ اللہ کا نام لے کے دروازے کھولنے اور بند کرنے چاہیے اور خاص کر مغرب ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے اور بچوں کو اندر داخل کر دیا جائے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے بعد میری چاجو کی فیملی نے وہ گھر چھوڑ دیا اب تک وہ گھر خالی پڑا ہے ایسے گھر میں نجانے کتنے جنات بسیرہ کر لیتے ہوں گے اللہ کی پناہ ہم سب کو اسی قیر مرائی مخلوق کے اور اسی وحشی مخلوق کے شر سے اپنی بنا میرا کھامین سمامین اور اب بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف جب واقعہ ہمارے جد بھائی نے ہم سے شیئر کیا ان کا تعلق ہے تو پاکستان سے لیکن امریکہ کی کسی شہر میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کافی سال پہلے یہاں آیا تھا اور جب مجھے جوب ملی تو میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا شیئرنگ میں لیا تھا ہم تقریباً پانچ لڑکے وہاں رہتے تھے وہ تھری بیٹروم اپارٹمنٹ تھا ٹائمنگ الگ ہونے کی وجہ سے تقریباً پوری رات مجھے اکیلا سونا پڑتا تھا وہ رات کے ساڑھے تین چار بجے گھر لوٹتے تھے جب تک میں سویا رہتا تھا جب ہم نے وہ گھر قرائے پر لیا تھا تمام دوستوں نے اس گھر کی تحقیق نہیں کی بس ہمیں اچھا اسی لئے لگا کہ اس میں تین کمرے تھے تو ہم سکون سے رہ سکتے تھے کم از کم لیکن اس گھر میں ایک اور مسئلہ تھا جب اس گھر میں ہم شپٹ ہوئے تو ہم سب دوستوں کی یہ مشترکانہ رائے تھی کہ اس گھر میں رونے کو جی چاہتا ہے عجیب سا افسوس جیسے کوئی نقصان ہو گیا ہو دل ڈوبا ڈوبا سا ہو یعنی اس گھر میں ایک کیفیت تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس گھر میں برکت یا سکون نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے بکر عاصب زدہ تھا ہمیں اس بات کا شروع میں علم نہیں تھا البتہ ہم ایڈواز وغیرہ بھی تمام پیسے دے چکے تھے تو فوری طور پر اس گھر کو خالی کرنا ناممکن تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کانٹرک کیا تھا ایک رات تمام دوست گھر میں نہیں تھے معمول کے مطابق وہ کام پر تھے اور میں اپنی بیٹ پر سویا ہوا تھا گھر کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ میری بیٹ کے بالکل سامنے دروازہ تھا میرے کمرے کا اور جب وہ دروازہ کھلا ہو تو سامنے والے کمرے کی بیٹ نظر آتی تھی یعنی بالکل سامنے اپوزٹ مخالف سمت وہاں ایک کمرہ تھا اس کا دروازہ اگر کھلا ہو تو سامنے والے کی بیٹ نظر آتی تھی یا سوتے ہوئے آپ اسے دیکھ سکتے اور اس کی بیٹ کے بالکل لیفٹ سائیڈ پر سامنے اس کا ڈریسنگ ٹیبل تھا یعنی بیٹ پر بیٹ کر آپ اپنے بال وغیرہ بنانے کیلئے اس طرف دیکھیں گے لیفٹ کی طرف جو کہ میرے کمرے سے دکھائی نہیں دیتا اب اچانک ایک رات کو میری آنکھ کھلی رات کو تقریباً دائی یا تین بجے میری آنکھ کھلی تھی میں اسی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں نیند گنودگی میں تھا ابھی پوری طرح سے نیند سے اٹھا نہیں تھا البتہ بیت الخلاجانے کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا تھا اسی لئے اٹھا تھا لیکن ابھی بھی میں گنودگی میں تھا اور اسی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں واضح اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکی جس کے بال بہت لمبے تھے اس کے بعد بہت لمبے لگ رہے تھے یعنی بیٹ سے بھی نیچے اور وہ بیٹ پر بیٹ کر بلکل الٹیہت کی طرف ڈریسنگ ٹیبل کی طرف چہرہ کر کے اپنے بال بنا رہی تھی اس کے ہاتھ میں گنگی بھی تھی وہ اپنے بالوں کو بناتی جاری تھی اور میں گنودگی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ شاید میرے دوستوں میں سے کسی ایک نے اپنی کسی رشتہ دار کو بلایا ہو کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی یہی آس پاس ہی رہتے تھے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بہن یا کزن یا اس کی کوئی دوست آگئی ہو یا ہو سکتا ہے اس کی گرر فینڈ ہو ہزار باتیں دماغ میں چل ہی رہی تھی کہ اچانک سے وہ لڑکی میری طرف دیکھنے لگی یعنی اچانک سے اس نے اپنی گردن میری طرف مڑ لیا اور دیکھنے لگی بلکل خاموش ہو کے اور جب اس نے اپنی گردن میری طرف مڑائی تو اس کا ہاتھ وہیں پہ سٹوپ ہو گیا جہاں پہ اس نے گنگی بکڑی تھی جہاں تک وہ سہلا رہی تھی میں ہڑ بڑا کے اٹھا اور اپنی بیٹ کا تکیہ صحیح کرتے ہوئے اس سے ٹیک لیا کے صحیح سے بیٹ گیا اور اسے غور سے دیکھ رہا ہوں میں انگلیش میں اس سے کہتے جا رہا تھے کہ آپ کون ہیں اس کا چہرہ اور اس کا ہولیا اور اس کے کپڑے تو بتا رہے تھے کہ وہ دیس ہی نہیں البتہ وہ پاکستان یا انڈیا سے نہیں تھی وہ ویسٹرن سے ہی تھی لیکن اس کے بال بہت لمبے تھے غیر معمولی طور پر بڑی آنکھیں تھی اس کی بہت بڑی تھی اب میں سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی پناہ اگر میں پھس چکا ہوں اس مخلوق کے بیچ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جنات ہو جس طرح وہ مجھے دیکھ رہی تھی اس طرح عام انسان نہیں دیکھتا اس کی آنکھیں ایک بار بھی نہیں جب کی تھی میرے کمرے سے نکلتی سیدھے آت کی طرح باہر جانے کا راستہ تھا اب میں آہستہ آہستہ سے اپنی بیٹ سے نیچے اترا اور جتنا اب تیز بھاگ سکتا تھا سپیٹ سے بھاگاؤں اور جب میں اپنے فیٹ سے باہر نکلا تو مینڈ ڈور کو میں نے بند کر دیا تھا اور سیدھا نیچے کی طرح بھاگا فس فلور پہ گھر تھا ہمارا نیچے سیکیورٹی گارڈ تھا چلاتے ہوئے اس کے پانس گرا اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا اوپر چلو جاؤ اوپر کمرے میں کوئی ہے اس نے سمجھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے سمجھا کہ شاید چوری وغیرہ کا ماملہ ہو تو وہ اس کے ساتھ جو ڈنڈا وغیرہ سامان لے کے جو بھی تھا وہ بھاگا اوپر ٹارچ لے کے بھی اور اس نے جتنے میں پولیس کو بھی اطلاع دے دی تھی اور تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پولیس بھی آگئی اور وہ تحقیق کرنے لگے پورے گھر کی میں نے اسے کہا کہ اس بیٹ پہ کوئی بیٹھا تھا اور یقین کریں جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی اس جگہ پہ بیٹ جو ہے وہ تھوڑی دبیوی تھی یہ بات واضح تھی کہ یہاں پہ کوئی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا اب وہ کون تھی کیا چاہتی تھی اور اس کا میری طرف یوں غور کے دیکھنا آخر کس وجہ سے تھا اللہ بہتر جانے لیکن وہ جو بھی تھی غیر مرائی مخلوق تھی وہ اچانک غائب نہیں ہو سکتی تھی یہ بات واضح تھی کہ وہ کوئی چنات میں سے تھی یہ باقیہ ہماری جت بھائی نے ہم سے شیئر کیا ان کا تعلق تو پاکستان سے لیکن وہ امریکہ میں مقیم ہے کافی عرصے سے بہت شکریہ آپ نے اپنا واقع شیئر کیا اور ایک اور واقع کی طرف بڑھیں گے یہ باقیہ ہماری جت بھائی نے ہم سے شیئر کیا انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہوں کراچی میں میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے آج سے کافی سال پہلے ہم کراچی آئے تھے اور ہم نے اپنی زمینیں وغیرہ وہاں بیج دی تھی کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم وہاں سے دور نکلنا چاہتے تھے کراچی ہمارے لئے ایک بیسٹ پلیس تھا رہنے کیلئے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں سیٹل بھی ہو گئے لیکن جو گھر ہمیں ملا تھا ہمیں اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی ہمیں کسی اور نے دلا کے دیا تھا یہ گھر وہ گھر بلکل ٹھیک تھا ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا لوکیشن بھی اچھی تھی سب کچھ صحیح تھا لیکن وہاں پہ بیسمنٹ میں کچھ مسئلہ تھا وہ گھر بہت پرانے انداز کا بناوا تھا اس میں بیسمنٹ بھی تھی جبکہ عام طور پہ کراچی میں اسے گھر نہیں پائے جاتے جس میں بیسمنٹ رکھی گئی ہو گھر کے اندر ہی نیچے تیخ خانے کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک تیخ خانہ تھا جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جیسے کہ پرانے سامان فرنیچرز وغیرہ جیسے کسی کی یاد میں اسے پیک کر کے رکھے گئے ہو پر وہاں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی فیملی رہتی ہے روز رات کو نیچے سے کھانا پکانے کی آوازیں باتیں کرنے کی آوازیں مجلس کی آوازیں اور بہت سارے لوگوں کی تعداد میں باتیں کرنے کی آوازیں ایسا لگتا ہو جن سے ہزاروں لوگ ایک ساتھ جمع ہو اور ایک بار میرا بیٹا اپنے گھر میں کھیل رہا تھا اپنے اسی کمرے میں جہاں پہ بیسمنٹ میں جانے کا راستہ تھا یعنی سیڑھیاں تھی اس نے دیکھا کہ بیسمنٹ کی نیچے سے سیڑھیوں سے کوئی چھپ کے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہو جیسے کوئی اوپر آنا چاہتا ہو میرے بیٹے نے جب اس کا چہرہ دیکھا کہ اس کی آنکھیں اور اس کا سر تو نظر آ رہا تھا باقی دھڑ تو اس کا نیچے تھا اس نے اوپر سے یوں گردن نکال کے دیکھنا چاہا تو میرا بیٹا ڈر گیا وہ چلاتے ہوئے میرے پاس آیا میں فوراں ایکشن لیتے ہوئے نیچے گیا مجھے لگا شاید کوئی چور آ گیا ہو لیکن کوئی بھی نہیں تھا اور اس کے بعد وہ چھوٹا بچہ مسلسل میرے بچے کو نظر آتا گیا یعنی ایسا لگتا ہو جیسے وہ کھیلنا چاہتا ہو یا وہ میرے بیٹے سے دوستی کرنا چاہتا ہو نقصان کوئی نہیں پہنچایا اس نے لیکن بس وہ نظر آتا تھا اور یہ ایک بار نہیں بہت بار ہوا اور کبھی کبھی جب میرا بیٹا دودھ کیلئے رو رہا ہوتا لیکن اچانک کوئی دودھ کی بوتل اس کے پاس رکھ کے چلا جاتا جس پر میں اور میری بیوی کافی پریشان ہوئے ہم نے دم درود بھی کروایا لیکن بعد میں ہمیں کچھ باتیں پتا چلی امام صاحب نے بتایا کہ تم ہرگز نیچے کے حصے میں مج جاؤ اور اسے بند کر دو فیلال تو یہی کرو کیونکہ وہ مخلوق جو بھی ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ نہیں کبیلے کے ساتھ آباد ہے تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں نقصان پہنچائے کیونکہ جن ان کا کچھ پتا نہیں ہے البتہ وہ جو بھی ہیں اچھے ہیں برے نہیں ہیں لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ان کی گارنٹی نہیں لے سکتے تو تم ذرا محتاط رہو اور اپنی فیملی کو ایکسائٹ کر دو تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ اس حصے کو میں نے وقتی طور پر بند کر دیا اور میں نے سیل کرنے سے پہلے ہی تمام باتیں انہیں بتا دی تھی کہ ہمارے بیسمنٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا لیکن بہرحال وہ گھر بکیا یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ سر اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں ہماری بہن نے ہم سے شیئر کیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب انڈیا اور پاکستان بنا تھا جب سپریشن ہوئی تھی یہ واقعہ میری خالہ سے منسلک ہے میری خالہ کی فیملی کے ساتھ یہ تمام حادثات اور واقعات پیش ہے جس گھر میں اب میری خالہ رہتی وہاں پہ پہلے ایک سکھ فیملی رہا کرتی تھی سپریشن کے بعد وہ لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو گئے اور اس کے بعد میری خالہ اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی میری خالہ کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں جب وہ وہاں شفٹ ہوئی تو تو عجیب و غریب واقعات ان کی فیملی کے ساتھ ہونے لگے سب سے پہلے میرے خالو کی طبیت خراب ہوئی میری خالہ کے حزبن کی ان کے پیٹ میں عجیب و غریب درد رہتا ماشاءاللہ صاحب حیثیت تھے کافی امیر تھے اور آہستہ آہستہ ان کے حالات بھی خراب ہونے لگے میرے خالو کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے لگے کہ انہیں اسی گھر سے کیخوں کی آواز آنے لگتی جس کی وجہ سے انہیں اس گھر میں الجھن ہوتی وہ چاہتے کہ بس اس گھر سے باہر چلے جاؤں اور ان کے پیٹ میں شدید درد رہنے لگا جس کی وجہ سے وہ مزید پریشان ہوئے اور چیخوں کی آواز نے اس قدر ان کو پریشان کر دیا تھا کہ وہ گھر آتے ہی نہیں تھے جس کی وجہ سے پوری فیملی سروائب کرتی پریشان ہو جاتی اور ایک دن تکلیفیں برداش کرتے ہوئے خالو بھی چل بسے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو یہ تکلیفیں شروع ہو گئی وجیب و غریب چیخیں مارتے ان کی طبعت خراب ہو جاتی وہ جنونی ہو جاتے تو ان کی بہنیں انہیں بٹھا کے پیار سے سمجھاتی ان کا خیال کرتی اب گھر سے کوئی ایک بھی متاثر ہو تو پورے گھر میں ہی تکلیف ہوتی ہے پورے گھر والوں کو ہی اس کی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کے گھر میں بھی تھا تمام گھر والے سمجھانے کی بہت کوشش کر رہے تھے انہوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ انہیں کسی غیر ملک بھیج دینا چاہیے جہاں پہ یہ کام بھی کرے اور سکون سے رہے اور خوش رہے الگ ماحول میں رہے میری خالہ کی فیمنی نے بہت علاج بھی کروایا حکیموں سے بھی اور روحانی علاج بھی کروایا اس کے بعد اسے پاکستان سے باہر بھیج دیا اب چھوٹے بیٹے کو یہی پرابلم ہو گئی ان کی طبعت خراب رہنے لگی وہ بھی اسی طرح بیچین اور پریشان حال رہنے لگے ان کے بیٹے کو اسی گھر میں عجیب و غریب مخلوق دکھتی تھی خاص کر ایک کمرے سے تو وہ ڈھر کے مارے چیخیں مارتے ہوئے باہر کی طرح بھاگ جاتا جس کی وجہ سے تمام گھر والے پریشان تھے اور یہ تمام واقعات جاری تھے ان کے جو ہمسائے تھے بھائے خاتون تھی جو ان کی ہمسائی تھی ان کی خالہ کو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو پہلے فیملی رہا کرتی تھی اس گھر میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پیشاتے تھے دراصل وہ فیملی ہی شاید ملوث تھی وہ باہر سے عجیب و غریب لوگوں کو لے آتے اس کے بعد ان لوگوں کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا یعنی وہ لوگوں کو شاید گھر کے اندر ہی مار دیتے اس طرح کے کچھ واقعات پیشاتے تھے یعنی وہ فیملی کچھ تو کرتی تھی ایسا چونکہ مناسب نہیں تھا تو ہم بھی ان سے بڑا محتاط رہتے اور در کے مارے اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے ایسے واقعات بہت سارے ان کے یہاں پیش آ چکے اور جس طرح میری خالہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ان کی پوری فیملی نے ہی یہ تکلیفیں اٹھائیے اور جس طرح میری خالہ نے وہاں پہ اتنی تکلیفیں اٹھائی ان کی پوری فیملی نے سروائف کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو حبز بھی کروایا لیکن اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوتے حالات ہوتے جس کی وجہ سے ان کا دل ہٹ جاتا ان کے بیٹے کا دل ہٹ جاتا اور وہ نہیں پڑ پا رہے تھے اب گھر میں مختلف لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آتا یعنی ان کی خالہ کی گھر میں ہماری بہن کہتی ہے ان کی خالہ کے گھر کو پورا یعنی قبضے میں لے لیا گیا تھا اور اس گھر میں پرسرار کمرہ تھا وہاں پہ ایک کھڑکی بھی تھی جہاں سے انہیں زیادہ وحشت آتی اور خوف آتا ان کا بیٹے اکثر اور بیشتر اسی جگہ سے ڈر بھی جاتا تو میری خالہ نے کیا کیا کہ اس جگہ کے نیجے کھدائی کروانا شروع کر دی جہاں سے اکثر انہیں کوئی نہ کوئی چیز دکھتی یا نظر آتی یا کوئی عورت نظر آتی پہلے انہوں نے سوچا کہ اس کھڑکی کو بند کیا جائے لیکن اس جگہ کو کھدائی کروائی گئی تو وہاں سے انسانی باقیات ملے یعنی انسانی ہڈیاں آنکھوپڑیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں ملی انسانی باقیات جسے دیکھنے کے بعد وہ کافی خوف میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے یہ فائنل فیصلہ کیا کہ اس گھر کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور اگر وہ اس گھر میں مزید رہتے تو شاید ان کی جان کو زیادہ خطرہ تھا اسی لئے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس گھر کو اب انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور صرف یہی نہیں بلکہ میری خالہ کے بعد جو دوسری فیملی آئی تھی انہوں نے بھی اس گھر کو سروائب کیا بہت تکلیفیں اٹھائی اور آہستہ آہستہ اس محلے سے تمام لوگ چلے گئے اب وہ پوری جگہ خالی پڑی ہے نہ جانے کیا تھا اس گھر میں اس علاقے میں اس محلے میں کہ تمام لوگ آہستہ آہستہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے اب وہ بنجے سی جگہ ہے ویران سی جگہ جو پہتی خوفناک اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ بس جنات کا بزیرہ ہے آس پاس اور ہر جگہ جنہوں نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کا یہ سچا واقعہ ہے جو کافی پہلے کا ہے پاکستان بننے کے وقت اٹھ کے ساتھ پیش آیا تھا بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا اور اپنی دعاوں میں بھی بہت یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں اور اگلے واقعہ کی طرف بڑھیں گے یہ واقعہ ہمارے جیت بھائی نے شیئر کیا وہ میں آپ سے گوش گزار کرنے جا رہوں اسلان آوان نے اسلان آوان کہتے ہیں کہ میرا تعلق گجرا والا سے اور یہ واقعہ میرے والد محترم کے ساتھ انیس سو نینے انوے میں پیش آیا تھا جب میری عمر صرف چار سال تھی میں تو بہت چھوٹا بچہ تھا والد صاحب بتاتے ہیں کہ نینے انوے میں ہمیں گھر میں شفٹ ہوئے تھے بینہ کچھ سوچے سمجھے جب ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کر لیا شروعات میں اس گھر میں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہ دکھائی دیا نہ محسوس ہوا لیکن میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تھے کہ جب بھی سکسنس اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عطا کیا تھا جب بھی کوئی ایسی مخلوقات یا جنات کا معاملہ ہوتا تو ان کی سکسنس اتنی تیز تھی کہ انہیں کوئی بھی چیز محسوس ہو جاتی تھی کہ یہاں پر اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں یا ہیں اب جب ہم اس گھر میں گئے تھے تو والد صاحب کو اور والدہ کو شروعات میں تو اسی کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوئی البتہ والدہ کو کبھی ایسا لگتا کہ شاید اس گھر میں کوئی اور بھی ہے لیکن وہ در گزر کرتی اکنور کرتی ایک بار معامل کے مطابق والد صاحب کام پر گئے ہوئے تھے اور اثر کے وقتی جلدی گھر لوٹ آئے والدہ نے دن کے وقت کپڑے چھت پر سکھائے تھے تو میری والد صاحب کو کہا کہ آپ آ گئے تو چھت سے کپڑے بھی لیا ہے والد صاحب چھت پر چلے گئے اور جب چھت پر گئے تمام کپڑے انہوں نے اٹھائے اور نیچے آئے تو والدہ سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ اوپر چلنا والدہ نے کہا کہ خیریت ہے تو انہوں نے کہا چلو تو سہی امی کو لے کے جب والد صاحب چھت پر گئے تو کہنے لگے کہ یہاں پہ کسی خراب گوشت کی بدبو آ رہی ہے اور صرف گوشت ہی نہیں کسی جانور کے سڑنے اور مرنے کی بدبو آ رہی ہے تو والدہ نے کہا کہ اس طرح مجھے تو نہیں آ رہی یہ تو صرف آپ کو آ رہی ہے والد صاحب کافی پریشان ہوئے اور نیچے آ گئے جبکہ میرے والد صاحب کو ایک مردہ لاش کی بدبو بقاعدہ واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی کہ آ رہی تھی اب خیر رات کزر گئی آدھی رات کو والد محترم کی آنکھ کھلی بیت الخلہ جانے کے لیے اور جب وہ اٹھے اور باتروم جانے لگے تو سامنے دیکھ کر وہ کافی ڈر گئے ایک عورت جو باتروم کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور اس کے بالوں سے اس کا چہرہ پورا کور ہوا تھا اس طرح دیکھ کے وہ کافی ڈر گئے تھے بہت زیادہ گھبرا گئے اور اب اچانک سے اس عورت نے کہہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے میرے گھر سے چلے جاؤ تم لوگوں نے مجھے کافی تنگ کیا ہے یہاں پر رہ کر اور اب میں تنگ کروں گی تم لوگوں کو اور یہ کہنے کے بعد وہ غائب بھی ہو گئی چلی گئی والد صاحب کو چکر آ گئی یہ سب کچھ ان سے برداشت نہ ہوا وہ گر کر بہوش ہو گئے اور جب صبح آگ کھولی تو ہم سب اس کے پاس تھے والد صاحب نے والدہ کو یہ تمام باتیں بتائی پریشانی کی حالت میں اور والدہ کو کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے اور اتنا جلدی گھر تبدیل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس چڑیل کی وارننگ کے بعد سے گھر میں واقعات کا آغاز سونا شروع ہوا ایک رات تو حدی ہو گئی تمام گھر والے سو رہے تھے اچانک سے آدھی رات کو دروازے پیٹنی کی آوازیں آنے لگی زور زور سے کوئی دروازے کو بجا رہا تھا کوئی دستک دے رہا تھا دروازہ پیٹنی کی آوازیں اتنی زیادہ تھیں کہ تمام گھر والے در کے مارے اٹھ گئے والد صاحب گھپراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے اور جب انہوں نے اگدم سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا اور اگلی ایک سیکنڈ پہلے تو یہاں پہ کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا جبکہ اگلی دستک کے بعد ہی دروازہ کھولا گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں کسی کو نہ پا کر والد صاحب بہت پریشان ہوئے کیونکہ صرف ایک سیکنڈ پہلے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی اور اچانک سے کوئی بھی نہیں تو سمجھ گئے کہ معاملہ اسی بات سے جڑا ہوا ہے تمام گھر والے اب کافی پریشان ہو چکے تھے میرے گھر پر ہی عجیب سی برائی آ چکی تھی اور تمام گھر والے بھاگتے ہوئے سیدھا کمرے کی طرف چلے گئے اب اچانک سے چھت سے آوازیں آنے لگی جیسے دو سو کے قریب یا زیادہ اس سے بھی زیادہ لوگ چھت پہ بھاگ رہے ہوں اور اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہوں کہ گویا چھتی گر جائے گی ہم سب کافی ڈرے ہوئے تھے ہمارے ساتھ جو یہ واقعات ہو رہے تھے یہ کوئی انسان نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ جنات تھے ایک دن پہلے ہی چڑیل کا واقعہ پیش آ چکا تھا جو میرے والد صاحب کو باتروم کے باہر نظر آئی تھی جس نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ اب میں تم سب کو تنگ کروں گی ہمارے بھائی ارسلان آوان کہتے ہیں کہ پوری رات میرے والدیں جاگتے رہے کیونکہ چھت سے اتنی زیادہ آوازیں آ رہی تھی تو ان کی نیند حرام ہو چکی تھی وہ ایک پل کے لئے سو بھی نہیں سکتے تھے اس پورے گھر میں جنات نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا تھا والد صاحب کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو وہ امام صاحب کے پاس گئے امام صاحب نے جب حساب کیا استخارہ کیا اپنے علم سے جو معلوم کر سکتے تھے انہوں نے پتا کیا امام صاحب نے کہا کہ آپ کی چھت پر خبیز جنات آباد ہیں اور وہ ایک نہیں بلکہ پورے ٹولے میں یعنی ایک قبیلہ آباد ہے آپ جتنا جلدی ہو سکے اس گھر کو خالی کر دیں آپ کس طرح اس گھر میں رہنے یہ جنات آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور البتہ اگلا نقصان جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے والد صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ میں اتنا جلدی گھر خالی کیسے کروں اور میں جاؤں گا بھی تو کہاں جاؤں گا اتنا جلدی سب کو چرینج کرنا آسان نہیں ہوتا تو امام صاحب نے کہا کہ ایک کام کریں جس بلڈنگ میں میں رہتا ہوں اس کے اوپر والا فلیٹ کھالی ہے آپ وہاں چاہیں تو والد صاحب نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور بہت اچھے انسان تھے انہوں نے ہمیں مدد کی گھر تبدیل کرنے میں اور فوری تہور پر شفٹ کروا لیا انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی خبیز جنات ہیں اور یہ انسان کی جان لینے میں گریز بھی نہیں کریں گے اب ہم دوسرے گھر میں راہ کرتے تھے اور ایک بار میرے تایا کے بیٹے کی شادی تھی اور تمام گھر والے وہیں گئے ہوئے تھے تو تایا اببو کے گھر کے پاس ہی ان کا گودام بھی تھا ایک بہت بڑا جہاں وہ سردیوں میں اپنی بینسوں وغیرہ کو گائیں کو رکھا کرتے تھے تو وہ جگہ جو ہے وہ کچھی تھی زمین تھی وہاں بہت زیادہ گوبر وغیرہ بھی تھی جیسے ہی میرے والد محترم اور میرے تایا اببو اس کے اندر گئے تو والد صاحب کو ایک عجیب سی سمیل آنے لگی والد صاحب سمجھے کہ شاید یہ گوبر کی سمیل ہے لیکن وہ بدبو تیزی سے بڑھنے لگی اور وہ بدبو صرف میرے والد صاحب کو آ رہی تھی والد صاحب نے میرے تایا کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے کے آ گئے اور کہنے لگے کہ اس جگہ پہ اثرات ہیں تو تایا نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تو میرے والد نے کہا کہ جہاں پہ جنات ہوتے ہیں مجھے ان کی آہٹ کا یا ان کی موجود کی کا احساس ہو ہی جاتا ہے شاید یہ خوبی اللہ تعالی نے مجھے عطا کیے کہ اس جگہ سے ایک عورت کے رونے کی آواز بھی آتی ہے والد صاحب سمجھ گئے تھے کہ وہاں پہ جنات ہیں یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں اسلان آوان نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ اسلان اپنا واقعہ ہم سے شیئر کرنے کیلئے اور ہمارے امان والے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا ان کے واقعے سے بہت نصیحت ملتی ہے اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف دوستوں آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ جب بھی گھر میں نیک جنات ہوتے ہیں تو وہاں سے خوشبو آتی ہے اور اگر بدبو آنے لگے تو کیا ہمارے ایک بھائی یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک گھر میں آدھا حصہ جو تھا وہ تعمیر تھا لیکن آدھا حصہ بالکل جنگل کی طرح تھا وہ کچھا تھا وہاں پہ جاڑیاں بھی تھی درخت بھی تھے اور ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا جب وہ انڈر کنسٹرکشن تھا یعنی ابھی وہ زہر تعمیر تھا اچانک سے جو کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی وہاں کوئی عورت مجھے خور کے دیکھ رہی تھی اور اس عورت کے بھال اتنے لمبے تھے اس کی آنکھیں اتنی بہینک سی تھی جب میں نے اسے دیکھا تو میں وہیں پر ہڑ بڑا اٹھا اور بھاگا باہر کی طرف میرا گھر اسی گز پر بناوا ہے آدھا حصہ دو جنگلے ایک ہی کمرہ جو تھا اور تھوڑا سا آنگن وہ تعمیر ہوا تھا باقی ابھی ہمیں بنانا تھا جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں بہت ڈر گیا تھا اور ایک بات بتا دوں کہ ہمارے گھر میں مجھے خون کے کترے زمین پر گرے وے ملتے تھے اکثر جب سے یہ گھر ہم نے تعمیر کروایا تھا تب سے اور جب یہ بات میں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو بتائی تو واقعہ مشہور ہو گیا وہ جاکی کسی شخص کو لے کر آ گئے جو میرے کچھ رشتہ دار تھے انہوں نے اس گھر کا مائنہ کیا اس نے کہا کہ یہاں پر ایک مخلوق رہتی ہے اور صرف اکیلی نہیں ہے اس کی پوری فیملی آباد ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں بکرے لے آیا جانور پالنے کا بہت شوق تھا بکرے جو کچھی جگہ تھی ہماری وہاں پر باندھیے جہاں پر مخلوقات تھی پہلی رات ہی جب ان بکروں کو وہاں باندھا تھا صبح ان سب کی گردن مڑی وی تھی اور ٹوٹی وی تھی گردن کی ہڈیاں کسی نے توڑ دی تھی بھری طرح سے یعنی ان کی گردن ہی پوری مروڑ دی گئی اور ڈر کے مارے اب میری جان نکل رہی تھی کیونکہ اس مخلوق نے جان لینا شروع کر دیا تھا یہ پہلا جانی نقصان تھا ہمارے گر میں ہمارے بکروں کی ہلاکت تو بعد میں پتا چلا کہ یہ مخلوق ہے وہاں پہ کوئی درخت ہے وہاں پہ اس کا پورا سایہ ہے یعنی آباد ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب تک میں نے وہ گر نہیں بنوایا البتہ ارادہ ہے کہ کسی عالم صاحب کو بلا کے اس جگہ کو دکھاؤں معینہ کرواؤں اس کے بعد اس درخت کو کٹواؤں گا لیکن کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں پتا البتہ اب میں بہت خونف میں مبتلا ہوں کہ اپنی فیملی کو اس جگہ پہ کیسے رکھوں گا کوئی جگہ سیف نہیں ہے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہے انڈیا اترا پردیش لکنو سے انہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ دو آزار یارہ کی بات ہے جون کا معینہ تھا سخت گرمیاں تھی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ گرمیوں میں لائٹ اکثر چلی جایا کرتی ہے اور بہت سارے لوگ اپنی چھتوں پر سوتے ہیں ہم بھی اپنی چھت پر سجایا کرتے تھے اس دن بھی بہت گرمی تھی اور رات کو بھی بے انتہا کی جس کی وجہ سے میری پوری فیملی چھت پر سو رہی تھی میرا ایک بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ تقریباً رات کے دس بجے نیچے نہانے کیلئے چلا کیا وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی اپنے کمرے میں ہی جا کر سو کیا اور تقریباً بارہ بچے میرے والد محترم جنہیں بیت الخلا جانے کی حاجت محسوس ہوئی وہ رفعہ حاجت کے لئے بیت الخلا چلے گئے نیچے ہترے جب وہ واشروم میں جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے چپل کمرے کے باہر ہے تو وہ اپنے بیٹے کا حالہ وال جاننے کیلئے چلے گئے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا وہ پیٹ کے بل الٹا سو رہے تھے تو اکثر والدیں سمجھاتے ہیں تو میرے والد محترم نے بھی میرے بھائی کو ہلایا تاکہ وہ سیدھا کر کے انہیں سلا سکے آواز لگائی بیٹا لیکن کوئی جواب نہیں آیا والد صاحب نے سوچا شاید یہ گہری میند میں لیکن دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا تو والد صاحب نے اس بار ان کو سیدھی کروٹ کرنے کی کوشش کی اور جب سیدھا گیا تو دیکھا ان کے چہرے پر خون لگاوا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر گئے کپرا گئے تھے اور چلانا شروع کیا اور تمام گھر والے ہم بھاگتے ہوئے نیچے آئے والد صاحب کی آواز سن کے کبرا اٹھے تھے سارے اور نیچے آگے دیکھا تو میں بھی پریشان ہوا اس کے چہرے پر خون سے لائنیں بنیوی تھی ہم سب کافی ڈر گئے تھے کبرا گئے تھے اور میرے جیب میں ایک رومال تھا سفید میں نے اپنے بھائی کے چہرے سے وہ خون صاف کیا مجھے اچھی طرح یہاں تھے میں نے اس رومال سے پورا خون صاف کیا اور جب بھائی کو ہونش آیا اسے ہلایا جلایا پانی پلایا تو میرے بھائی نے بتایا کہ دراصل دو کالے اشخاص جو لمبے تھے اور کالے تھے بہتی عجیب سے تھے انہوں نے میرے بھائی پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے اس واقعے نے تمام گھر والوں کو خوف میں مبتلا کر دیا بینہ وقت ضائع کیے والد محترم نے صبح جو ہے وہ عالم صاحب کو بلایا عالم صاحب صاحب علم شخص تھے انہوں نے اپنے علم کے حساب سے اور روحانی جو علم تھا ان کے پاس انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا اور بتایا کہ تمہارے گھر میں تمہارے علاوہ بھی کوئی ایسی مخلوق رہتی ہے جو بے دوئے کی آگ سے پیدا کی گئی ہے یعنی جنات رہتے ہیں اور تب ہمیں یہ بات سمجھ آئے ہم دراصل منبی میں رہا کرتے تھے اور دوہزار سات میں ہم نے یہ گھر تعمیر کروایا لکھنوں میں لیکن ہم یہاں پر دوہزار یارہ میں شفٹ ہوئے یعنی اس دوران جو وقت گزرا یہاں پہ ایک جنات نے بصیرہ کر لیا اسی مخلوق نے جس نے میرے بھائی پر حملہ کیا یقیناً یہ جنات ہی تھے جو میرے بھائی پر اٹیک کر کے غائب ہو گئے آج کے واقعات میں جو پہلا واقع ہے ہماری بہن بینیش نے کراچی سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی بہن سبین کا بہت شکر گزاروں جو میری ویڈیوز کو پسند کرتی ہیں لائک کرتی ہیں اور ہمیشہ شیئر بھی کرتی ہیں ہماری بہن بینیش کہتی ہیں کہ واقعات کا آغاز تب ہوا جب ہم برینڈ پر شفٹ ہوئے تھے اور جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے تھے شروعات میں تو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن آئیستہ آئیستہ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہے میرا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جو ایک بار میرے ساتھ تھا جس نے مجھے بہت ڈرا دیا لیکن شروعات میں یہاں سے کروں گی کہ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگے تھے عجیب و غریب خواب اور سلیپ پیرلیسز بھی ہونے لگا اور یہ میرے ہزبن کے ساتھ نہیں صرف میرے ساتھ ہوتا تھا وہ کام پہ چلے جاتے صبح اور رات کو کافی دیر سے گھر لوٹتے تھے اور اس گھر میں جو بھی ایسے معاملات تھے وہ میں اکیلے فیز کرنے لگی اور آہستہ آہستہ مزید ایسی چیزیں جو ویزبل ہونے لگی رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا تھا اس گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں پہ کروس فینٹیلیشن نہیں تھا کوئی ہوا آنا جانا ایسا کچھ نہیں تھا وہ کمرہ بالکل پیک تھا وہاں پر گیس لائٹ بھی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ایسے بہت سارے مقاماتیں جہاں پہ لائٹ معمول کے مطابق جاتی ہے اور جب لائٹ جاتی ہے تو اسی کمرے میں گیس لائٹیں جہاں جلاتے تھے اور بڑے حیرت انگیز طریقے سے وہ لائٹ خود بخود بج جاتی تھی جبکہ وہاں کوئی بھی اسی ہوا کا گزر نہیں تھا تو وہاں پر فلیم خود بخود بن کیسے ہوتا اور جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو اور ایک بار تو میرے بیٹے نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا وہاں پر ایک فریج ہے کونے میں لائٹ گئی ہوئی تھی اچانک میرے بیٹے نے اس طرف رکھ کر کے کہنے لگا کہ ممہ وہاں پر بھوت ہے اور اس کے چہرے میں حیرت انگیز طریقے سے خوف تھا اور وہ ایک کونے کو دیکھ کر مسلسل ڈرے جا رہا تھا اور کہہ جا رہا تھا کہ ممہ وہاں پر کوئی ہے یعنی وہاں پر بھوت ہے اپنے بیٹے کے چہرے پر خوف دیکھ کر میں کافی ڈر گئی تھی کیونکہ اسی گھر میں مسلسل ڈراؤنے خواب اور اس طرح کی چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھی اور ایک بار رمضان کا مہینہ تھا رمضان میں دراصل شیعتین جنات کیت کر دیے جاتے ہیں لیکن صرف جنات نہیں جنات آزاد ہوتے اور جس کمرے کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ کمرہ بلکل اندر کی طرف تھا اور اسی کمرے میں ایکٹیویٹی تھی اور گھر کی باقی جگہوں پر اتنی زیادہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں تھی اور رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوا ایک صبح میں سیری کر رہی تھی اور مجھے بظاہر طور پر سائیڈ ویجن سے حصہ لگا کہ کوئی سفید چیز رینگتے ہوئے اسی کمرے کی طرف گئی ہے وہی کمرہ جہاں پر یہ سب ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اور اس وقت میں نے دیکھنے کی حمد نہیں کی لیکن میں بالکل واضح طور پر کہہ سکتی تھی کہ کوئی سفید چیز رینگتے ہوئے اس کمرے کی طرف گئی ہے یا تو کوئی بلی ہے یا کوئی تھیلی یا کوئی نہ کوئی چیز تو وہ تھی جب میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا تو وہ بھی اندر دیکھنے چلے گئے اور میں بھی گئی وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی لیکن حیرت کی بات تو یہی کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا اگر کوئی بھی چیز اندر گئی تو گئی کہا یہ بات واضح تھی کہ اس مکان میں جنات رہتے تھے اب وہ کیسے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے بلکل ظاہر تو نہیں کیا لیکن جس طرح کے واقعات اس گھر میں ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی تھی کہ وہاں پر جنات آباد تھے ہماری بہن بھی نہیں کہتی ہیں کہ میرے والد محترم دم درود بھی کیا کرتے ہیں دونوں نے ہماری گھر آ کر دم وغیرہ کیا پڑھائی کی اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے کہ واقعات ہونا رک گئے بلکہ اب سکون ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جنات نہیں ہوتے تو وہ یہ غلط ہے رمضان میں صرف شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں یہ تھا وہ واقعہ جو ہماری بہن بینش نے کراچی سے ہم سے شیر کیا اور ان کی بہن سبین نے اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ جو میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن طوبہ راغب نے یہ واقعہ ہم سے شیر کیا کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میری تائی امی اور تایا جان کے ساتھ پیش آیا تھا اور یہ واقعہ کراچی کی ایک بہت ہی مشہور جگہ بند سرڈ لیکن وہاں کی لوکیشن اور جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتی وہاں پر پیش آیا تھا آج بھی وہ گھر خالی ہے وہاں پہ کوئی بھی رہ نہیں پاتا جو بھی اس گھر میں آتا ہے تو وہ سیادہ دیر تک رک نہیں پاتا واقعہ ایک آغاز ہوتا ہے جب میری تائی امی اور تایا ابو وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے اور اس وقت وہ اکیلے تھے ان کے برابر میں جو گھر تھا وہ بھی آسیب زدہ تھا وہاں پہ نیولی میرٹ کپل تھا اور وہاں پہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے یعنی جو بھی چیز اس گھر میں تھی وہ ناپاگ تھی گندی تھی انہوں نے اس گھر کو تبدیل کر کے مدرسہ بنانے کی بھی بہت کوشش کی اور بہت سارے لوگ آکے نہیں دیتی تھی وہ بری تھی لیکن میرے تایا ابو کے گھر میں جو بھی مخلوق تھی وہ نیک تھی جب وہ وہاں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے وہاں ان کے ساتھ کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے بلکہ وہ سکون سے رہنے لگے اپنی زندگی گزار رہے تھے شروعات میں سب کچھ بالکل صحیح تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اسی گھر میں ان کے ساتھ ایک اور ایسی مخلوق رہتی ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پارے لیکن وہیں پر وہ عبادت بھی کرتی ہے نماز بھی پڑتی ہے اور اسی گھر میں وہ گھومتی بھی ہے ہماری بہن توبہ راغب کہتی ہے کہ میری تائی امی نے ہمارے خاندان میں سے ایک بچی گود بھی لی تھی جسے انہوں نے پالا تھا اب جب بچے آنے لگے ماشاءاللہ ہم سب بھی چھوٹے چھوٹے تھے بہت سارے بچے جب اپنی تائی امی تائی ابو کے پاس آتے تھے تو وہ گھر میں ناپاکی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اب چیزیں عجیب ترین ہونے لگی کیونکہ جب آپ کے گھر میں کوئی نیک مخلوق ہو تو وہ ہرگز ایسی چیزیں یا ناپاکی برداشت نہیں کرتی وہ ناپاکی تھی بچوں نے بہت زیادہ گندگی مچا رکھی تھی اس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا تھا شاید ہمیں انڈی گیشنز مل رہی ہیں برا ہونے کی اور ایک دن تائی ابو کا اچانک سے انتقال ہو گیا اللہ بہتر جانے لیکن اس گھر میں عجیب طرح کی بحشت ہونے لگی اور ہمیں بقاعدہ سائن ملتے تھے کہ اس گھر کو صاف رکھو لیکن وہاں پہ جو بھی چیز تھی وہ اسے رہنے نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے مجبوراً وہ جگہ چھوڑنی پڑی اور آج بھی وہ گھر خالی ہے وہاں پہ کوئی بھی شفٹ نہیں ہو پاتا جو بھی ماں آتا ہے وہ مخلوق اسے چھوڑتی نہیں ہے بہت شکریہ یہ تھا شارٹ سا واقعہ ہماری بہن کا یہ واقعہ ہمارے بھائی نے کراچی بفر زون سولہ ایسے ہم سے شیئر کیا اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً تیرہ سے چودہ سال پرانا ہے اور جس گلی میں میں رہا کرتا تھا اسی گلی میں اس گلی میں ایک گھر تھا جو تین منزلوں پر مشتمل تھا اور وہ کافی عرصے سے ابینڈنٹ تھا بند تھا جس کی وجہ سے وہ ہانٹڈٹ ہو چکا تھا دوستو سبھی جانتے ہیں کہ چالیس دنوں تک جس مقام کو گھر کو یا کوئی ایسی جگہ ہو جو مسلسل بند ہو تو اس جگہ پر جنات بسیرہ کر لیتے ہیں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی جنات کی ایک ایسی بھی ٹائے پہ جو ٹریول کرتی ہے گزرتی ہے ایک جگہ ٹھکانہ نہیں بناتی ایسے جنات ایسی جگہوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ گھر کافی ہانٹڈ تھا کیونکہ وہاں کے مقامیوں اور آز پاس کے لوگوں نے واضح طور پہ اس گھر کے اندر سے آوازیں سنی تھی جبکہ یہ گھر پچھلے کافی سالوں سے بند تھا میں اور میرے دوست وہیں پر اسی گلی میں کیٹکٹ کھیلا کرتے تھے اور آز پاس کے گھروں میں جب بول جاتی تو ہمیں بول مل جاتی لیکن جب اس گھر کے اندر بول جاتی تو ہماری بول سایا چلی جاتی اس کی وجہ یہ تھی کہ لانے والا تو کوئی تھا نہیں اور یہ گھر کافی سالوں سے بند بھی تھا اب ایک بار ہم معمول کے مطابق کرکٹ کھیل رہے تھے کہ میرا ایک بول چلا کیا اور جب دوسرا بول گیا تو اب ہمارے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہیں تھا ہم سب دوستوں نے آپس میں پلین بنایا کہ میں کچھ کرنا پڑے گا ہمارے بہت سارے بول اس گھر کے اندر چلے گئے تو ایک دوست جو بلکل اس کے ساتھ والے گھر میں رہا کرتا تھا اس نے کہا کہ ایک کام کرتا ہوں میری چھت کے بلکل ساتھ اس گھر کی چھتیں وہاں سے کود کے جانا میرے لیے بہت آسان ہے تو ایک کام کرتے ہیں میرے ساتھ کوئی بندہ آ جائے اس گھر کے اندر چلتے ہیں اور بول لے کر آ جاتے ہیں اب ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا تو اس طرح میں اور وہی لڑکا جس کا گھر اس کے پاس تھا ہم دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں اندر جائیں گے اور میں اس لڑکے کی گھر جا کے اس کی چھت کی مدد سے ہم دونوں اس گھر میں داخل ہو گئے اور جتنے بول تھے چھت سے ہم نے سمیٹ لیا اس نے کہا کہ رکو کہاں جا رہے ہو ہمارے بہت سارے بالز یہاں آ چکے ہیں اور امید ہے کہ نیچے بھی بہت سارے بالوں گے تو چلو ہم نیچے چلے میں نے اسے کہا بھی تھا کہ دیکھو کہ گھر کافی عرصے سے بند ہے اور ہم نے بہت ساری باتیں سنی اور اب مغرب ہونے والی ہے کچھ ہی منٹ باقی ہیں اندیرہ ہونے والا ہے بہتر یہ کہ یہاں سے نکل چلتے اس نے کہا کہ یار کیسی باتیں کرتے ہو چلو نیچے چلتے اب اس کی بات پہ میں فورس لی چلا گیا اور جب ہم نیچے گئے کہتے ہیں کہ سیکنڈ فلور پہ مجھے کچھ سایا سا محسوس ہوا ایسا لگا جیسے کوئی کالا سایا ہو لیکن جب اس کے ساتھ میں فرس فلور پہ چلا گیا بالز وگیرا بھی گری بھی تھی وہ اٹھا لی وہ گر اندر سے بہت بہانک تھا کافی عرصے سے بند ہونے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وحشت سی آ رہی ہو ایک تو بالکل سنسان سا ویران وہاں پہ لائٹ تو تھی ہی نہیں ابینڈنٹ تھا اب اندیرہ سر پر تھا مغرب ہونے والی تھی اور اس گر میں اندر اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بس چلدی چلو اس نے کہا کہ یار سبر کرو میں نے کہا دیکھو یہ مزاک نہیں ہے چلو اور بال سمیٹنے کے بعد جب ہم دوسری منزل پہ پہنچے جہاں پہ میں نے ایک سایہ دیکھا تھا وہاں پر میرے دوست نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لال جوڑے میں ایک عورت تھی جو بہت عجیب سی تھی وہ کچن کی طرح کوئی جگہ سٹور کی طرح بناوا تھا وہ آگے ایک کمرہ تھا وہاں سے نکل کے سیدھو اس کمرے میں جا رہی تھی اور اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بالکل نیچے زمین تک لٹک رہے تھے یعنی جس طرح لڑکیاں فروگ پہنتی اسی طرح کا جوڑا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد ہماری حالت بہت خراب ہوئی میرے دوست کی تو سانس بند ہو گئی اسے پکڑ گے میں اوپر کی طرح بھاگا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے کہاں بھاگے ہم فوراں چھت کی طرح بھاگے اور جتنا جلدی ہو سکا اس گھر سے نکل گئے اور اس کے بعد بڑی حمت کی اور باہر آکے اپنے دوستوں کو یہ پورا واقعہ سنایا ہمارے دوستوں نے بھی ہم پر بہت گزہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں انتباہ کیا تھا ہم نے بتایا تھا کہ یہ جگہ ہانٹیڈے اسے مزاگ میں مت لو اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں میں اپنی پہچان تو نہیں بتانا چاہتا نہ ہی کوئی اور ڈیٹیل لیکن اتنا کہوں گا کہ میں راول پنڈی سے یہ واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ واقعہ آج سے تقریباً 24-25 سال پرانا ہے میری خالہ جو راول پنڈی میں رہا کرتی تھی انہوں نے یہاں کا گھر سیل کر کے اسلام آباد میں گھر لیا اور اب وہاں شفٹنگ کرنی تھی اور شفٹنگ کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن ملا تھا میں کیونکہ گھر کو خالی کرنا تھا اگلے دن ہینڈ آور کرنا تھا ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں راول پنڈی سے اسلام آباد کافی چکر لگ گئے ایک تو دور کی مسافت بھی ہے اور ہمیں ٹرک لے کے وہاں کافی چکر لگانے پڑے جس کی وجہ سے پورا دن گزر کیا اور اس طرح رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے ہمیں شفٹنگ کرتے کرتے سامان اب رات کے ساڑھے بارہ بچ چکے تھے اور شفٹنگ کرنے والے ہم سب لڑکے آپس میں کزنز تھے رشتہ دار ہی تھے اب بلاخر ہم وہاں پر شفٹ ہو چکے تھے ہم پہلا دن تھا خالہ کو شفٹ کرنا تھا تمام گھر والے وہیں پر تھے اور جتنے بھی ہم کزنز تھے ایک کمرے میں جا کے وہاں آرام کرنے لگے کیونکہ ہم کافی تھک چکے تھے اور فریش ہونے کے بعد ایک ایک کر کے تمام لڑکے سو گئے عبادی رات کو اچانک سے میری آنکھ کھلی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں جنگ ہو رہی ہو بہت زیادہ تعداد میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تلوانے چلانے کی آوازیں آنے لگی ایک عجیب سا پرسرار شور تھا جس کی وجہ سے مجھے وحشت ہونے لگی اور جو اپنے کزن کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو وہ اپنے آپ اپنا گلہ دبا رہا تھا جبکہ وہ سویا ہوا تھا لیکن اس نے اپنا گلہ دبایا ہوا تھا اچانک سے میں نے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے اور تمام لڑکے باہر آئے تو میری خالہ اور میری والدہ جو باہر لانچ میں سو رہے تھے اندیرہ کر کے انہوں نے بھی وہ بھی جاگی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اندر سے بہت زیادہ شور آ رہا تھا یہ کیسا شور تھا آخر کیا کر رہے تھے تو پوری بات ہم نے بتائی اور اس بات سے ہم کافی ڈر گئے تھے بعد میں ہم نے ایک بکرہ بھی زبا کیا اور دم درود کروایا اور کافی علاج بھی کروایا اللہ کا شکر ہے اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے کوش گزار کرنے جا رہا ہوں کہ واقعہ جاپان میں مقیم ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں اکیلہ نہیں رہتا جس کمپنی میں میں جاب کرتا ہوں میرے ساتھ ہمارا ایک انڈیا کا بھائی ہے جس کا تعلق ہمانچل سے ہمانچل پردیش شاید ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم دو ہی لڑکے رہتے ہیں اور ہم ہسی خوشی ایک ساتھ رہتے ہیں بھائیوں کی طرح بہت اچھی دوستی ہے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک ایسی فیملی تھی جو چاہتی تھی کہ یہاں پہ فیملی ہی رہے جس کی وجہ سے کافی مسئلہ پیش آ رہا تھا جبکہ ہم بلکل خاموشی سے رہتے تھے لیکن ان فیملی نے ہماری کمپنی پر پریشر ڈالا کہ یہاں پر کسی فیملی کو ہی رکھا چاہے ہمارے یہ لڑکی ہیں جبکہ چاپان میں اس طرح کی چیزوں کو فیلیو نہیں دی جاتی لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی نیچر والے پوری دنیا میں تو خیر ہمارے ایچ آر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کام کرو بس ویسے بھی اس جگہ کا کانٹریک ختم ہونے والا ہے تو ہم تمہارے لئے ایک نئی جگہ کا بندوبست کر رہے ہیں بڑا فاصلہ ضرور ہے لیکن بہت اچھی جگہ ہے اور بیل آخر وہ دن آگیا جب ہمیں شفٹنگ کرنی تھی جب ہم پہلی بار اس جگہ پہ گئے وہ کنٹری سائٹ پہ تھا لیکن بہت پر سکون ایریہ تھا مجھے تو بہت پسند آیا وہاں پہ جنگلات بھی قریب تھے بہت اچھی جگہ تھی اب جب ہم نے اس گھر کو ایکسپلور کیا چھوٹا سا گھر تھا اور کمرے اس طرح بنے ہوئے تھے کہ کمروں کے اندری تاتامی لگی ہوئی تھی جس طرح آپ اور ہم بیٹ پر سوتے ہیں چاپانی تاتامی پر سوتے جو لکڑی کی ہوتی ہے اسی تھی وہاں زمینوں پر وہ فٹ ہوئی ہوئی تھی یعنی گھر بہت اچھی کٹیشن میں تھا اب پہلی رات جب ہوئی تو ہمیں رات کے وقت پوری رات ہمیں بھیڑیوں کی آوازیں آتی رہی اس خوف کے مارے ہم نے تمام دروازے اور کھڑکیاں لوگ کر دی ہم نے کہا یار کبھی بھیڑیاں حملہ کر دے تو ہم کیا کریں گے تمام چیزیں لوگ کر دی اب اسی رات کو ایک بیسمنٹ بھی تھی ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ وہ اسی گھر میں ایک بیسمنٹ بھی ہے چہہ پہ شاید مالک کے اسی بلڈنگ کے سامان تھے اور باقاعدہ وہ لوگ بھی تھی اگر آپ میں سے کسی نے ایول ڈیٹ فلم دیکھی ہے پارٹ ون تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بیسمنٹ میں جس طرح کسی کو مار کے وہاں دفن کیا ہوتا ہے اسی طرح کی کوئی جگہ بنیوی تھی جہاں بیسمنٹ کے اندر ان کے سامان پڑے ہوئے تھے اور لیکن وہ لوگ تھا بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بیسمنٹ سے مسلسل نوک کرنے کی آوازیں آ رہی تھی جسے کوئی مسلسل اس گھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا جو زمین پہ تھی لیکن چین سے وہ اچھی طرح بندہ باتا لوگ تھا جب ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو ہم ڈر گئے ہمیں خوف اس بات کا نہیں وہاں کہ جن ہو کوئی خوف اس بات کا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیسمنٹ کا راستہ کہیں بار سے ہو اور یہاں کوئی ٹیررینسٹ یا کوئی اس طرح کا شخص حملہ کرنے کیلئے اندر گسنا چاہتا ہو ہم نے پولیس کو فون کیا پولیس فوری طور پہ وہاں پہنچ بھی گئی اور جب پورے گھر کا جائزہ لیا کیا پولیس نے اس جگہ کو کھول کے اندر انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا لیکن پولیس کو وہاں پہ کچھ پنجوں کے نشانات ملے جو اس کھڑکی کو بقاعدہ پریشر سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پولیس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی بلی یا کتہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس بات کو ٹال دیا پارل ہم سمجھ گئے کہ وہ بس جان چھڑانے کے چکر میں تھے ہم نے انہیں بیچ کر ہم نے فوری طور پہ ایچ آر کو فون کیا اور یہ پوری بات بتائی پارل ہم سو گئے تھے اور جب میرا دوست جو انڈیا سے تعلق رکھتا ہے امانچل سے وہ آساب کا کافی مضبوط لڑکا ہے جب وہ پانی پینے کیلئے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ یار ایک چھوٹا سا بچہ جو بقاعدہ اس کے ہاتھ میں ایک بال بھی تھی لیکن اس بچے کی کان بہت لمبے تھے جس طرح بکرے کے ہوتے ہیں اور اس کی ٹانگیں بھی گائیں کی طرح اور بکرے کی طرح تھی جو پیچھے والی ٹانگیں مڑیوی ہوتی ہیں اس طرح اس کی ٹانگیں تھی اور جب میرے دوست نے یہ نظارہ دیکھا وہ چلاتے ہوئے چلاتے ہوئے سیدھا میرے اوپر آ کر اس نے جمپ لگا دیا اس نے کہا بھاگو اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ذاتھ گھر سے باہر بھاگیا اور باہر الگ بھیڑیوں کی آوازیں ہم تو پریشان ہو گئے تھے تو اس کے بعد ایچار کو فون وغیرہ کیا امرجنسی پولیس کو بھی بھلا لیا تھا اور کسی طرح ہمیں وہاں سے ریسکیو کر کے وہ لے گئے تو ایچار نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ فلال جوہے وہ کسی اور بیلڈنگ میں چلے جائیں جہاں پہ پرانے ایمپلائیز رہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں کہیں پہ ایڈیس کر دیا تھا یہ تھا میرا واقعہ جو میری زندگی میں پہلی بار میرسج جیپان میں پیش آیا اسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتا کیا ہو اگر آپ کو پہلے سے ہی علم ہو کہ جو گر آپ خریدنے والے ہیں وہ پہلے سے عاصف زدہ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ وہاں پہ جنات کا پورا گھر آباد ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ پھر بھی وہ گھر لے لیں گے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ سب سے پہلے جو میں آپ تمام سننے والوں کی سماعت تک بہچانے والا ہوں کہ واقعہ ہماری ایک بہت اچھی لسنر بہن ہے انہوں نے ہم سے شیئر کیا پہلے انہیں کہ واقعہ کی طرف بڑھیں گے کہ واقعہ کراچی کی ایک بہت ہی قدیمی اور بہت ہی مشہور جگہ کراچی لیاری میں پیش آیا تھا ہماری بہن کہتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا میری والدہ کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ تمام سننے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان کی صحتیابی کیلئے دعا کیجئے گا میری والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تھی یہ تب کا واقعہ ہے اور کافی پہلے کی بات ہے اور جس گھر میں لیاری میں وہ رہا کرتے تھے وہ ایک بہت بڑی حویلی کی طرح گھر تھا اور تمام گھر والے ایک ساتھ رہا کرتے تھے میں تب پیدا ہوئی تھی اور صرف چھے دنوں کی تھی والدہ بتاتی ہیں کہ اس گھر میں ایک بہت بڑا جامن کا درخت بھی تھا اور اسی کے پاس ایک بہت پرانا کواں بھی تھا جو انڈیا کے زمانے کا تھا کیونکہ یہ گھر جس کی میں بات کر رہی ہوں یہ گھر دراصل ایک ہندو فیملی سے لیا تھا کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تھے اور تب یہاں پر جو ہندو فیملی راہ کرتی تھی انہوں نے میری دادی کو یہ گھر بیج دیا تھا میری پر دادی کو اور میری پر دادی نے یہ گھر میری نانی کے نام کر دیا تھا یہ اسی گھر کا واقعہ ہے بتاتی ہیں کہ جب میں تھوڑا سا باہر گئی یعنی وہ مجھے چھوڑ کر بیتل خلا گئی تھی اور کہتے ہیں کہ جب بچے بہت چھوٹے ہیں تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب وہ واپسی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی عورت جو کوئے سے پانی نکال رہی تھی اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی اور وہ بالکل درخت کے پاس بیٹھ کر کوئے میں ڈول ڈال کے پانی نکالتی جا رہی تھی یعنی پانی بھرنے کا عمل کر رہی تھی اور جب میری نانی نے یہ دیکھا تو وہ بہت ڈر گئی تھی وہ گبرا گئی اور جب میری نانی نے یہ منظر دیکھا تو وہ کافی غصہ ہو گئی وہ غصے کی حالت میں اس عورت کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ عورت تم آخر ہمارے گھر میں کیسے گھسائی اور یہاں بنا پرمیشن کے پانی کیسے بھرنے لگی آخر تم ہو کون میری نانی کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اور نے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں واقعی یہ کون ہو سکتی ہے کیونکہ رات کے تقریباً بارہ بجے کا وقت تھا میری نانی نے اسے اس طرح ڈاٹا جیسے کوئی عورت اچانک سے گھر میں بنا اجازت کے داخل ہو گئی تھی ان کے مائنڈ میں یہی کونسپٹ تھا تو انہوں نے اسے ڈاٹنا شروع کر دیا اور میری خالہ اچانک سے اٹھ کر آ گئی میری خالہ سوئی ہوئی تھی ان کی نین نانی کی آواز سے خراب ہوئی اور جب وہ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ میری نانی جوئے وہ اس عورت کو ڈانٹ رہی ہے تو خالہ نے کہا کہ امی جان کیا ہوا تو نانی نے بتایا کہ دیکھو رات کے بارہ بچ رہے ہیں نہ جانے کس طرح یہ عورت ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور بنا اجازت کے ہمارے کونے سے پانی بھی بڑھنے لگی اور دروازہ بند تھا اس کے باوجود یہ عورت گھر میں داخل ہو گئی خالہ نے کہا کہ امی جان ادھر آو کسی طرح وہاں سے بات کو ڈال کر امی کو اندر لے کے چلی گئی دراصل خالہ نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا تھا اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں ہو سکتی اس عورت کا حولیہ ہی اس طرح کا تھا دراصل اس نے ایک ساڑی پہنی تھی اور وہ پیر لٹکا ایک کونے سے پانی بھر رہی تھی جو کہ منظر بہت ہی بھیانک سا تھا اور جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہونے لگے تو میری نانی نے وہاں ایک روحانی شخصیت کو دعوت دی اپنے گھر میں بلا کے اس کا علاج کروانی کی کوشش کی اور وہ روحانی شخصیت کوئی خاتون تھی جو بقاعدہ ان چیزوں کا علاج کرتی تھی اور جب وہ گھر آئی اور اس نے علاج کرنا شروع کیا تو اس سے بہت ہی زور کی چپیڑ پڑی اس کے چہرے پہ اس طرح شدت سے تکلیف ہوئی وہ اس طرح بہک گئی تھی کہ اس کی دماغی طور پہ حالت ہی خراب ہو گئی اور وہ عورت اس طرح گرنے لگی اس کے موں سے اور ناک سے بھی خون آنے لگا علاج کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا اسی لئے آپ تمام سننے والوں سے شروع میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی گھر لیں تو اپنا بہت خیال لکھیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی مخلوقات ہمارے آس پاس ہو تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے منتقل کریں اس کے بعد علاج کریں بہت شکریہ اور کسی طرح اس خاتون کا بھی علاج کروا کے اسے گھر چھوڑ دیا کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس گھر میں اور اس کے بعد اس گھر میں رہتے رہے لیکن بہت ہی احتیاط اور خیال سے دراصل ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی انہیں بتایا تھا جس مخلوق کا آپ علاج کرانا چاہتی ہیں دراصل یہ انہی کا گھر ہے جب ہم نے کسی ہندو فیملی سے یہ خریدا تھا وہ مخلوقات تب سے یہی پر آباد تھی اور ہمیں اس کی اولادوں کے نام بھی پتائیں اس خاتون سے جب کلام کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہ میرا کر ہے اور یہاں پر گنگا اور جمنا نام سے دو اور لڑکیاں رہتی ہیں جو میری بیٹی ہیں وہ دراصل جنیاں تھی اس کی پوری فیملی یہاں آباد تھی اس نے کہا کہ اگر ہمیں گھر سے نکالا تو میں بھی سب کو نکال دوں گی اور نقصان بھی پہنچاؤں گی وہ ایک ہندو جنی فیملی کا گھر تھا اسی لئے انہوں نے چھیڑ چار کرنا ہی چھوڑ دی پہلے ایک شورٹ سا واقعہ جو ملیر کراچی کا ہی ہے ملیر کے ایک ایسے گھر کا واقعہ ہے ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا وہ چاہتے کہ ان کا نام ان کی پہچان اور ان کے گھر کا ایڈریس بلکل نہ بتایا جائے اسی شرط کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے شیئر کیا بہت شکریہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت اچھا گھر خریدا تھا جو دو منزلہ پر مشتمل تھا وہ گھر بہت اچھا تھا صاف سترا تھا لیکن خریدنے کے بعد بھی ہم کافی پریشان تھے کہ اس نے ہمیں کافی کم قیمت پر یہ گھر بیج دیا تھا آخر کیوں مجھے کافی خوف تھا اس بات کو سوچ سوچ کے کیونکہ ہمارے گھر میں بہنیں تھی اور چھوٹے بچے بھی تھے یہ سوچ کے میں کافی ڈرتا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ قبضے والا کرنا ہو نہ ہی چوری کا ہو بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں محقوب بنا کے کوئی پروپٹی سیل کر دی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں کوٹ کچیری کے چکر کارتے رہو زندگی بھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ شروعات میں اس گھر میں بہت اچھا لگا لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد سے اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ اچانک سے کمرے میں گھوس آیا میری دادی نے کہا کہ بیٹا کون ہو تم آج سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا اس بچے نے اپنی پلکیں بالکل بھی نہیں چپ کی اور دادی اس بات کو سمجھ چکی تھی میری دادی کافی تجربے کار تھی وہ بڑی تھی اس نے اپنی زندگی میں اسی بہت ساری چیزیں شاید دیکھی ہوئی تھی دادی دیکھتے ہی سمجھ گئی لیکن اس بچے کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اس نے دادی کو کھیج کے مارا جس کی وجہ سے میری دادی کا سر پھڑ گیا اور وہ بچہ اچانک سے غائب ہو گیا جب میں اوپر والی منزل سے نیچے بھاگتے ہوئے آیا شور کی آواز سن کر اور جب ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مین گیٹ بند تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور دادی نے کہا کہ ابھی ابھی وہ بچہ وہاں بھاگا ہے اور جب میں دیکھنے گیا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں عجیب سی وحشت تاری ہو گئی تمام گھر والے کافی ڈر گئے تھے یہ پہلی بار اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا ہم نے فوری طور پر اپنی دادی کو ہسپٹل لے جانا مناسب سمجھا پٹی وغیرہ کروائی دادی کو ڈرب بھی لگی وہ کافی ایجٹ تھی اسے کمزوری محسوس ہونے لگی خون بہنے کی وجہ سے اور جب ہم گھر آئے تو ہم نے دیکھا ہمارے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن اب میرے ذہن میں عجیب و غریب باتیں چلنے لگی سوچ میں نجانے کیا کیا آنے لگا تو میرے بھائی نے بتایا کہ کل رات اس نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ یہ گھر آگ سے جل رہا تھا اور آج کچن میں سچ میں آگ لگ گئی اور جب میری بہن مغرب کے وقت کپڑے سکانے کیلئے چھت پہ گئی تھی تو اس نے دیکھا کہ کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رو رہا تھا اور جب میری بہن نے اسے دیکھا تو میری بہن نے یہ سمجھا کہ شاید یہ باہر سے آیا ہوگا یا پڑوسیوں کی چھت سے تو میری بہن نے کہا کہ بیٹھا یہاں کیا کر رہے ہو کہاں سے آئے ہو کون ہو تو جب اس نے اپنی نگاہ اٹھائی تو میری بہن کی چیخ نکلی اور وہ بہنش ہو گئی میری بہن نے بتایا کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی ایسا تھا کہ اس کی آنکھوں میں گڑے تھے اور جسے دیکھ کر میں پرداش نہ کر پائی اور گر کر بھیوش ہو گئی اور یہی نہیں اب تو مزید چیزیں بگڑنے لگی رات کو باتروم میں عجیب و غری پانی گرنے کی آوازیں آتی کبھی کچن میں برطن کڑکنے کی اور کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کھانا پکا رہا ہو اور ہمارا جسین تھا وہاں پہ یہ بچہ لٹک کے کھیل رہا ہوتا جس طرح چھوٹے بچے درختوں پہ لٹکتے ہیں میری والدہ نے اور میری دادی نے واضح دیکھا کہ بچے بہت سارے کالے رنگ کے اس درخت پہ لٹکتے جا رہے اور کھیل رہے ہیں اور یہ دیکھنے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ یہ عاصب کا معاملہ ہے اتنے سارے واقعات محض اتفاق نہیں ہو سکتے جب ہم نے کسی صاحب علم شخص سے رابطہ کیا مسجد کے امام صاحب ہمیں لے گئے تھے ایک شخص کے پاس جب ہم نے اس سے یہ تمام باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر آنا پڑے گا اور جب وہ شخص ہمارے گھر آیا اس نے تحقیق کی اور کچھ پڑھائی کی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے بہتر یہ کہ اس گھر کو چھوڑ دو یا کہیں کرائے پر چلے جاؤ اس کے بعد شاید ہم اس گھر کا علاج کریں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی کہ ہم کرائے پہ جا سکیں ہم نے پہلے سے یہ گھر خرید کر تمام جمع پنجی یہاں لگا دی تھی اب ہمارے پاس کوئی بیلنس نہیں تھا ہم راشن ڈلواتے اور پھر بچوں کی پڑھائی بھی ہوتی اور تمام معاملات تھے میرے والد محترم اسی امام صاحب کو لے آئے اور گھر میں اعلان کروایا کہ دیکھیں ایک کمرہ آپ کو مقرر کر دیا جاتا ہے ہمیں ایک کمرہ آپ کو دے رہے ہیں اور خدا کے واسطے ہمارے بچوں کو بالکل بھی تنگ مت کریں آپ وہ کمرہ لے لیں آپ وہیں پہ رہیں لیکن ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ بھی مت پہنچائیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تب سے وہ ہمیں نظر تو آتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے نہ ہی گھر میں آگ لگنے کی کوئی اور اس دن کے بعد سے نہ ہی گھر میں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور واقعات پیش آئے بس یہ ہے کہ ہمیں خوف رہتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا گھر عاصب زدہ ہے البتہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے روپ میں بعض اوقات ہم کسی کو دیکھ لیتے جیسے کبھی میرے بھائی نے مجھے آواز دی اور جب جاؤ تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے نہیں پکارا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ تھا وہ ملیر کے ہانٹیڈ ہاؤس کا واقعہ اب بڑھتے ہیں واقعے کی طرح یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور بہت سارے لوگ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہمارے بھائی نے بھی اسی شرط کے ساتھ یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا یہ واقعہ اندرون سندھ کے بڑے شہر حیدر آباد سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں جو کہتے ہیں کہ لطیف آباد میں وہ رہتے ہیں اور لطیف آباد میں وہاں پر ایک گھر ہے جو تقریباً آج سے کافی سال پہلے انہوں نے خریدا تھا لیکن شفٹ نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گھر بہت خستہ حالت میں تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اس گھر کو مزید بہتر کریں اس کے بعد یہاں فائنلی شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری شادی بھی ہونے والی تھی اور میرا پلین یہ تھا کہ شادی کرتے ہی اسی گھر میں شفٹ ہو جاؤں اور بل آخر میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اب گھر میں جو تھوڑا بہت کام تھا میں نے اور میرے بھائیوں نے سپیڈ پکڑی اور اس کام کو جلدی سے کروا دیا اب صرف تھوڑا سا کام باقی تھا اور وہ تھا رنگ کا ہم نے رنگ روگن کروا کے گھر کو بلکل تیار کر دیا لیکن ایک غلطی کی کہ اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے نہ ہی کوئی قرآن خوانی کروائی اور نہ ہی ہم پہلے شفٹ ہوئے اور دیکھا سمجھا سوچا کچھ بھی نہیں بس رخصتی کر کے سیدھا وہاں پہ چلے گئے البتہ اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا شادی کے لیے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تین دن گزر چکے تھے شادی کے دورانی میرا اور میری بیوی کے سر میں شدید درد تھا ہمیں لگا کہ شاید شادی میں ہمیں نظر لگی ہوگی بعض اوقات شادیوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس طرح نظر بھی لگ جاتی ہے اور حاسدوں کی نظر تو لگتی ہی ہے لیکن یہ شدید سر کا درد جو ہے وہ زور پکڑنے لگا یعنی مزید بڑھنے لگا گھر والوں نے کہا کہ نظر بط کا جو درد ہوتا ہے وہ عام طور پر چلا جاتا ہے اور اگر اب تک نہیں گیا تو لا پروائی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہسپٹل وزٹ کرنا چاہیے اور اس طرح ہم دونوں ہسپٹل چلے گئے اور جیسے ہی ہم نے رات کا کھانا کھایا اور ہسپٹل کے لیے نکل گئے اور تھوڑی دیر بعد جب میری والدہ مطرمہ اوپر آئی تو کہنے لگی کہ تم نے ہسپٹل کیوں نہیں گئے تو وہاں سے جواب آیا کہ امی ہم تو یہی پر آ گئے تھے ہم تو نہیں گئے تو والدہ نے کہا کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئے تو میں رکشاہ میں بٹھا کے میں یہاں آئی ہوں اور جیسے ہی کام ختم کر کے اوپر آئی ہوں تو تم یہاں ہو تو کہنے لگے کہ جی ہاں ہم دراصل واپس آ گئے والدہ نے جب چہرے کے ایکسپریشن دیکھے تو انہیں ڈاؤٹ ہوا والدہ نے دروازہ بند کر دی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی اور نیچے گھر کے نمبر سے یعنی جو موبائل رکھا تھا گھر کا ڈائل کر کے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا کہا ہوں تو بیٹے نے یعنی میں نے جواب دیا کہ والدہ محترمہ ہم تو رکشاہ میں تو والدہ نے کہا کہ کیا وہ چیختے ہوئے گھر کے باہر چلی گئی اور اس طرح تمام گھر کے افراد جو تھے والد صاحب اور دوسرا بیٹا وہ بھی والدہ کی پیچھے بھاگے کہ اللہ معاف کرے کیا ہو گیا اور والدہ نے بتایا کہ ہم نے اس اس طرح گھر پر اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھا جو کمرے میں اب بھی موجود ہیں اور شروع میں ان کا وہم سمجھتے رہے کہ شاید والدہ محترمہ پریشانی کی حالت میں اہلوس نے ٹھونے لگی لیکن بعد میں تمام گھر والوں نے بقاعدہ خود بھی لیکن بعد میں تمام گھر والوں نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ رات کے وقت کچن سے پانی گرنے کی آوازیں آتی تھی اور ہر کمرے کے بار جاڑو دینے کی آوازیں جو کہ بہت ہی عجیب سی تھی جب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے جب بھی کمرہ لوگ کر کے اندر چلے جاتے اور جیسے ہی لائٹ بند کرتے باہر سے جاڑو دینے کی آوازیں آتی اور جب اندر سے پکارو تو آواز بند ہو جاتی اور ایک بار تو چھوٹی بہن کو ہوا میں تھیلی اڑتے ہوئے نظر آئی تو یہ بات اس نے بالکل نورمل سمجھی اس نے کہا کہ یہ تو عام طور پر تھیلیاں اڑتی ہیں لیکن وہ ان کی گھر کے اندر کی حدود تھی اور وہی تھیلی اچانک سے ایک چہرے کی طرح بننے لگی یعنی ایسا لگ رہا ہو جیسے وہ تھیلی نہیں بلکہ کوئی چہرہ ہو جو وہاں سے گزرتے جا رہا تھا تو بہن نے جب غور کیا کہ اس کی آنکھیں بھی اب نمدار ہو چکی تو وہ چلاتے ہوئے اپنے بھائی کا نام پکارتے ہوئے اندر کی طرف آگئی اب اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے رات ہوتی گندی سی بھو آنے لگتی اور پورے گھر میں وہ بھو پھیل جاتی یہ واقعات یہ حادثات اتنے بڑھنے لگے کہ آخر کار ان کے والد صاحب نے ایک قریب ہی مسجد کے امام صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد کے بچے گھر میں بیج دیتا ہوں آپ قرآن خونی کروالے سپارہ پڑھوالے اس طرح انہوں نے مدرسے کے بچے بیجے اور اس طرح قرآن خونی بھی کروائی تھی لیکن دوستوں ایک بات بتا دوں کہ یہ مخلوقہ چڑھ جاتی ہے اگر آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ چڑھ جاتی ہے اسی طرح ہوا کچھ دن سکون تھا لیکن کچھ ہی دنوں بعد کافی اس طرح کے مسئلے مسائل بڑھ گئے لیکن امام صاحب نے ایک شخص کو بلایا جس نے بقاعدہ پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد اس گھر کو کلیر بھی کیا وہ ایک عامل تھا جنہوں نے اپنے شہر سے متعلق کوئی معلومات نہیں لکھی تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سے شہر سے انہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میری زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ ہے ہم ایک فلیٹ میں رہا کرتے تھے اور جس اپارٹمنٹ میں ہم رہتے تھے وہ کافی چھوٹا تھا دو کمروں کا تھا اور ہماری فیملی بڑی تھی ہم نے اپنی زندگی کے کافی سال اسی فلیٹ میں گزار لیے بلاخر اب ہم بڑے ہو چکے تھے اور آخر کار شادیاں بھی تو کرنی تھی والد محترم نے ریٹائر ہو کے اپنی جمع گنجی ایک جگہ پر لگا دی کہیں ایک سوسائٹی میں پلوٹ لیا اور اس کے بعد ہم نے وہ گھر تیار کیا اور جب گھر وہ تیار ہو گیا تو ہم وہاں پر شفٹ ہو گئے الحمدللہ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی ہماری زندگی میں ہر چیز بلکل نارمل ہوتی جا رہی تھی نہیں نہیں شادی ہوئی اسی دوران کی بات ہے ہمارے گھر کے سامنے والا جو پلوٹ تھا وہ بھی بننا شروع ہوا اور وہ بہت تیزی سے بن چکا تھا وہاں پر جو پڑوسی شفٹ ہوئے تھے وہ بہت فرینڈلی اور اچھے لوگ تھے ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک زور سے دروازے پر دستک ہوئی اور جب میں گیٹ پر گیا تو وہ پڑوسی تھا جو بہت گبرایا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ آپ جلدی سے باہر آ چاہیں جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا خیریت ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کی گھر کی طرف وہاں کچن کی کھڑکی میں ایک بہت بڑا ازدہ اندر گستے ہوئے دیکھا ہے تو لہٰذا اپنے گھر والوں کو الٹ کرو اور فوری طور پر انہیں باہر نکالو اور کسی کو بلا کے اور کسی کو بلا کے اس ازدے کو جلدی سے مارنا ہوگا یا تو اس سے پکڑنا ہوگا کیونکہ ازدہ تو انسان بھی کھا جاتا ہے وہ تو زندہ نگل سکتا ہے ازدہ جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو اس کی بات سن کے میں بھی بہت کپرا کیا اور جب میں بھاگتے ہوئے کچن کی طرف گیا تو کھڑکیاں بند تھی اور میں کافی حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ کھڑکیاں اندر سے لوگ تھی آخر وہاں کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ ازدہ اندر داخل ہوا اور تمام تر جگہوں کا میں نے خود جائزہ لیا کسی بھی قسم کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہاں پر کوئی سامپ ہو سکتا ہے جب میں نے یہ بات اپنی والدہ محترمہ کو بتائی تو میری والدہ نے کہا کہ رکھو اس پڑوسی شخص کو اندر داخل ہونے مت دینا کیونکہ ہم نہیں جانتے وہ بلکل اجنبی ہمارے لیے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہانہ اور گھر کے اندر داخل ہونے کا یہ بات مجھے بھی صحیح لگی اور بڑوں کی باتوں میں تجربہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے خیر خیر میں نے اپنی والدہ محترمہ کی یہ بات سنی اور اس پڑوسی کو جا کے یقین دلایا کہ ہمارے گھر میں اگر سامپ آیا ہوتا تو اندر سے کھڑکی لوگ نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہو یا ہیلسنیشن ہو اس نے کہا کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم خود ہی دیکھ لیں گے آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ ہوا مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو ضرور یاد کریں گے آخر ہم پڑوسی ہیں اور وہ بڑی حیرانگی سے ہمیں دیکھنے لگا اور بلاخر وہ چلا گیا اب دوسرے دن اچانک سے دوبارہ یہی ہوا اس نے میرے نمبر پر فون کیا اس نے میرے نمبر لیا تھا ایک رات پہلے اس نے میرے نمبر پر فون کیا اور کہا کہ آجاؤ آپ خود ہی دیکھ لو آپ کی کھڑکی میں ایک بہت بڑا سامپ اندر داخل ہو رہا ہے اور جب میں بھاگتے ہوئے باہر کی طرف آیا تو واقعی میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہ تھا ایک سامف تھا جو بہت موٹا تھا اور وہ کھڑکی کی طرف داخل ہوتے جا رہا تھا اور کھڑکی کھلی بھی تھی اور جب بھاگتے ہوئے میں اندر کی طرف گیا تو کھڑکی بند تھی اور جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں بہت ڈر گیا اب مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید مجھے بھی ہیلسینیشن ہو رہا ہے یا میں ایک پاگل تو نہیں ہو کیا آخر یہ کیسے ممکن ہے اور اسی وقت میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کیا جو کہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا میں نے صرف فون کیا اور گھر بلائیا اور اس کے دوست بھی آگئے کیونکہ سامپ کی بات ہی ایسی تھی وہ ایک بہت بڑا ازدہ تھا اب سامپ کو پگڑنے کی بات تھی میرے بھائی نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا تھا ان کے ہاتھ میں کچھ ہتیار بھی تھے جس کی مدد سے سامپ کو پکڑا جاتا ہے اس رات بھی ہم نے پورا گھر چھان مارا لیکن ہمیں کہیں بھی وہ سامپ نہیں ملا اب آہستہ آہستہ گھر میں پیرونورمل ایکٹیوٹیز ہونے لگی گھر میں عجیب طرح کا آسیب دکھائی دینے لگا میری والدہ محترمہ نے مجھے اچانک نیچے آ کر کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے میں نے کہا کیا ہوا والدہ دونوں نے کہا کہ تم سیڑی سے اوپر کی طرف جا رہے تھے چھت پر میں نے تمہیں دو بار پکارا اور تم نے مجھے انگوٹہ دکھایا اور اوپر چلے گئے اور جب میں فرس فلور پہ دوبارہ آئی تو میں نے تمہاری آواز نیچے سے سنی تم اتنا جلدی نیچے بھی آ گئے اور تم نے مجھے انگوٹہ کیوں دکھایا تو میں نے کہا کہ امی میں نے احسا نہیں کیا اور میں چھت پر گیا بھی نہیں ہوں تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تو کچھ اور بات لگ رہی ہے مجھے اب جو میرا بھائی یہاں پہ آیا تھا سامپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے پورا گھر چھان مارا اور جب اس نے اسٹور کھولا اوپر چھتکا تو اس سے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی اس نے کہا کہ میرے برابر سے کوئی ایسی چیز گزری تھی جس نے میرے کندے کو بغایدہ ٹچ کیا لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اب میرے کندے میں کافی شدید درد ہے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی چیز جو گزر کی گئی تھی اس کی حرارت نے مجھے بیمار کر دیا مجھے عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے اور یقین کریں کہ وہ دو تین ہفتوں تک بیمار تھا اس کے کندے میں کافی تکلیف تھی ہمارے گھر میں یہ سب کچھ بہت ہی عجیب سا ہو رہا تھا ایک رات تمام گھر والے سو رہے تھے کہ اچانک سے اچانک سے ہماری کچن سے بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور پلیٹیں گھرنے کی تمام گھر والے نین سے اٹھ گئے اور بھاگتے ہوئے کچن کی طرف آئے میں نے سوچا کہ شاید گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے یا کوئی چور گھس آیا ہو اور سب ہی نے یہ سوچا اور ہم سب بھاگے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ایک پلیٹ بھی ٹوٹی بھی نہیں تھی اور اب مجھے میرے پڑوسی کی بات سمجھانے لگی تھی میں نے اپنے پڑوسی تھی کہا کہ یا نظر رکھیں گا تو اس نے کہا کہ ایک بات بتائیں بھائی آپ بے شک یقین کریں یا نہ کریں میں نے بھی اپنی بہنوں سے یا گھر پہ یہ بات نہیں کی تھی اور جب میں نے یہ بات اپنے گھر پہ سنائی تو میری والدہ نے کہا کہ آدھی رات کو میں نے ان کی شد پر کسی نوجوان کو ٹہلتے دیکھا تھا جس کی گردہ نام انسان کی طرح نہیں تھی بلکہ بہت لمبی تھی جیسے کوئی سرائی ہو تو اس کے بعد سے میں کافی ڈر گئی تھی اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سے نہیں تھا اور میری بہن نے کہا کہ ایک بار میں نے بھی دیکھا کہ ان کی گیلری میں ایسا لگ رہا ہو کہ جیسے کوئی شخص کھڑا تھا اور میں کافی دیر تک غور کرنے لگی کہ یہ کوئی کپڑے لٹکے ہوئے کہ واقعی میں کوئی انسانی وجود ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اچانک سے غائب ہو گیا تب میں سمجھ گئی تھی کہ ان کی گھر میں اثرات ہیں لیکن ہم ان کو نہیں جانتے تھے اسی لئے ہم نے ان سے ذکر نہیں کیا اور ہمارا آنا جانا بھی تو نہیں ہے تو جب یہ بات میں نے پڑوسی سے سنی تب میں سمجھ گیا کہ ہمارے گھر میں اس کا مطلب یہ کہ اس جگہ پر کسی جنات کا بسی رہے جو بھی ہے وہ یہی پہ رہتی ہے مخلوق بارل ہم نے بھی دم درود کروایا اور قرآن خوانی بھی کروائی تھی اس دن کے بعد سے ہمیں کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی تو ہے جو فجر کے وقت جس کی آٹھ ہمیں محسوس ہوتی ہے لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اللہ کا شکر ہے یہ تھا وہ واقعہ ہمارے بھائی کا مہت شکریہ سر